ہلو ایری ون، ویلکم ٹو ہندی ووئس ابن سفی کی عمران سیریز کی نوویل بہو روپیہ نواب موڑی ایک رومانٹک امریکی نوجوان تھا پورب کو بیسویں صدی کے ویگانی کی اوپ میں بھی رہسے میں سمجھتا تھا اس نے بچپن سے اب تک خواب ہی دیکھے تھے دھن لے اور رہسے میں خواب جن میں آدمی کا وجود ایک سمیں کئی ہستیاں رکھتا ہے بہرحال اس کا ولاسی صوبہ ہی اسے پورب نے لیا تھا اس کا باپ امریکہ کا ایک مشہور کروڑپتی تھا موڑی جاہیرہ طور پر تو ویوسائے کی دیکھ بھال کرنے آیا تھا لیکن اس کا اصلی ادیش بھوگ بیلاس کی بھوگ شانت کرنا تھا وہ شراب کے نشے میں گلی کچھوں میں اپنی کار دڑاتا فرتا تھا ایسے اس سمیں کمسکہ میں ایک بار ضرور گزرتا تھا جہاں پرانی سے پرانی اور ٹوٹی فٹی عمارتیں ہوتی تھی شام کا وقت اس کے لیے بہت موجود ہوتا تھا سورج کی آخری کرنے ہجاروں سال پرانی عمارتوں کی دیواروں پر پڑھ کر عجیب سا محل پیدا کرتی تھی اور موڑی کو اپنی روح ان کی ورشوں پرانی دیواروں کے گھرد بنڑاتی ہوئے محسوس ہوتی آج بھی وہ عالم گری سہرائے کے علاقے میں اپنی کار دوڑاتا فر رہا تھا سورج ڈوب چکا تھا دھندل کے کی چادر آہستہ آہستہ چاروں دشاؤں میں فیل رہی تھی موڑی کی کار ایک سنسان اور پتلی سی گلی سے گزر رہی تھی رفتار اتنی دھیمی تھی کہ ایک بچہ بھی دروازہ کھل کر اندر آ سکتا تھا موڑی اپنے خوابوں میں ڈوبا ہوا ہولے ہولے کچھ گنگنا رہا تھا اچانک کسی نے کار کا پچھلا دروازہ زور سے بند کیا آواز کے ساتھ ہی موڑی چوپ پڑا لیکن اندھیرہ ہونے کے کارن کچھ دکھائی نہ دیا دوسرے ہی لبھے موڑی نے اندر روشنی کر دی پھر اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کاب رہ گئے بجھا دو خدا کے لیے بجھا دو اس نے کابتی ہوئی سی آواز سنی موڑی نے فوراں سویچ آف کر دیا اندر پھر اندھیرہ تھا مجھے بچاؤ پلی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے کابتی ہوئی آواز میں کہا لہذا پورپ کا تھا مگر بھاشا انگریزی تھی اچھا اچھا موڑی نے باکلا کر سر ہلاتے ہوئے کہا اور کار فرراتے بنے لگی کافی دور نکل آنے کے بعد نشے کے باوجود موڑی کو اپنی مرکتہ کا احساس ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر وہاں اسے کس طرح بچائے گا کس چیز سے بچائے گا میں تمہیں کس طرح بچاؤں گا اس نے بھر رہی ہوئی آواز سے پوچھا مجھے کسی سرکشی جگہ پر پہنچا دیجئے میں خدرے میں ہوں کوت والی موڑی نے پوچھا نہیں نہیں لڑکی کے لہجے میں ایک خوف تھا کیوں اگر تم خدرے میں ہوں تو اس سے بہتر جگہ اور کیا ہو سکتی ہے آپ سمجھتے نہیں اس میں عجت کا بھی تو سوال ہے میں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں سکتا بہرحال جہاں کہو وہاں اتار دو میری خدا میں کیا کرو لڑکی نے شاید خود سے کہا اس کی آواز میں بڑی کشش تھی اتنی ہی دیر میں موڑی کو اس آواز میں گہرے رہسے کی جھلک محسوس ہونے لگی تھی کیا تمہارا اپنا گھر نہیں موڑی نے پوچھا ہے تو لیکن اس وقت گھر کا رکھ کرنا موت کو دعوت دینا ہوگا تم بڑی عجیب باتیں کر رہی ہو مجھے بچائیے میں آپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں کیونکہ آپ گہر معمولی ہے بات کیا ہے ایسی نہیں جس پر آپ آسانی سے یقین کر لے پھر بتاؤ میں کیا کرو موڑی نے بیبسی سے کہا مجھے اپنے گھر لے چلیے لیکن اگر بہا کتے نہ ہو مجھے کتوں سے بڑا خوف لگتا ہے گھر لے چلو موڑی نے تھک نکل کر رہ گیا اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے خوابوں میں سے ایک پورا ہو رہا ہو وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہا پھر بولا کتے ہے تو مگر خطرناک نہیں موڑی نے کار اپنے بنگلے کی طرف مردی لیکن خطرہ کس قسم کا ہے اس نے لڑکی سے پوچھا اتمنان سے بتانے کی بات ہے لڑکی بولی اگر میں یہی بتانا شروع کر دوں تو آپ حسی میں اڑا دیں گے اور کچھ تاجب نہیں کہ کار سے اتھر جانے کو کہے موڑی خاموش ہو گیا اس نے اس لڑکی کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور سر سے پیر تک لرج کر رہ گیا تھا اس نے پراجین پورپ کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا بچپن ہی سے پڑھتا آیا تھا ان قصے کہانیوں کی رہزے میں پروی سندریہ اس کے خوابوں میں بس گئی تھی بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اندر روشنی کر کے اسے ایک بار پھر دیکھے کتنا رہزے میں جہرہ تھا کیسی نشیلی آکھے اسے اس کے گرد روشنی کا ایک دائرہ سا نظر آیا تھا پتہ نہیں یہ اس کا وہن تھا یہ حقیقت تھی اس نے سوچ آن کرنا چاہا لیکن حمد نہ پڑی لڑکی بھی خاموش ہو گئی تھی لیکن اس کی آواز اب بھی موڑی کے کانوں میں گونج رہی تھی بنگلہ آ گیا اور موڑی نے کار کمپاؤنڈ کے فاتک میں موڑ دی موڑی کار کو گیریج کی طرف لے جانے کی بجائے سیدھا پورچ کی طرف لیتا چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کا خواب اس کے سامنے حقیقت کی شکل میں موجود تھا ایک نوجوان پوروی لڑکی جس کے انگ پرتیانگ موڑی کو بڑے کلاسیکل قسم کے معلوم ہو رہے تھے وہ پوروی لباس میں ہی تھی لیکن لباس سے خوشال نہیں معلوم ہوتی تھی اس کے ہاتھ میں چمڑے کا چھوٹا سا سٹکس تھا بیٹھو موڑی نے حکلا کر صوفے کی طرف اشارہ کیا لڑکی بیٹھ گئی موڑی اس انتظار میں تھا موڑی کی لڑکی خود ہی گفتگو کرے گی لیکن وہ خاموش بیٹھی فرش کی طرف دیکھتی رہی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ یہاں آنے کا مقصد ہی بھول گئی ہو موڑی کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا لیکن جب وہ خاموش ہی بیٹھی رہی تو اس نے کہا مجھے اب کیا کرنا چاہیے لڑکی چوک پڑی اور اس طرح چوکی جیسے اسے موڑی کی موجودگی کا احساس نہ ہو اوہ اس نے ہوتو پر جبان فیر کر کہا میری وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی نہیں ایسی کوئی بات نہیں موڑی بولی موڑی بولا کچھ پییں گی آپ جی نہیں شکریہ لڑکی نے سوٹکیس کو فرش پر رکھتے ہوئے کہا وہ پھر خاموش ہو گئی اب موڑی کو الجن ہونے لگی آخر اس نے کہا میں ہر طرح آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا میری سمجھ میں نہیں آتا کی میں آپ سے کیا کروں اور کس طرح گفتگو کروں لڑکی نے بولی آپ کچھ کہیے بھی تو موڑی نے جنڈا کر کہا دراصل اس کا نشہ اکھڑ رہا تھا ایسی حالت میں وہ ہمیشہ کچھ چڑھڑا سا نظر آنے لگتا تھا ذرا ایک منٹ ٹھہریے لڑکی سوٹکیس کو فرش سے اٹھا کر سوفے پر رکھتی ہوئے بولی میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے یہاں تک لائے اب میں آپ سے ایک درخواست اور کروں گی کہیے کہیے موڑی سگریٹ سلگاتا ہوا بولا میں کچھ دنوں کے لیے اپنی ایک چیز آپ کے پاس امانت رکھنا چاہتی ہوں لڑکی نے کہا اور سوٹکے سکھول کر اس میں آپ نے اس کی ایک چھوٹی سی سندگچی نکالی جیسے ہی موڑی کی نظر اس سندگچی پر پڑی اس کی آکھیں حیرت سے فیل گئی کیونکہ اس سندگچی میں زواہرات جڑے ہوئے تھے یہ ہمارے ملکی ایک ملکہ کا سنگار دان ہے لڑکی اسے موڑی کی طرف بڑھاتی ہوئے بولی آپ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھئے کیوں وجب بات یہ ہے کہ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں کچھ لوگ اس کی تاک میں ہیں آج بھی انہوں نے اسے اڑھانا چاہا تھا لیکن میں کسی طرف بچا لائی گھر میں تنہا رہتی ہوں مگر یہ آپ کو ملا کہاں سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں کہی سے چورا لائی ہوں اوہ یہ مطلب نہیں موڑی جلدی سے بولا بات یہ ہے کہ میری حالت ایسی دیکھتی ہے کہ میں اس کی مالک نہیں ہو سکتی لڑکی ہوتو پر ہلکی سی مسکرہات دکھائی دی آپ میرا مطلب نہیں سمجھی دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں لڑکی نے ایک طویل ساس لے کر کہا میں دراصل یہاں سے ایک پرانے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں یہ سنگار دان تک وراست میں پہنچا ہے اب میں اس خاندان کی آخری وارث ہوں سچ مچ موڑی بیچینی سے پہلو بدلتا ہوا بولا وہ سوچ رہا تھا کہ شاید جلدی ہی اسے خوابوں کی حقیقت مل جائے گی ہاں تو آپ یہ خیال دل سے نکال دیجئے کہ میں اسے کہی سے چورا کر لائی ہوں دیکھئے اب زیادتی کر رہی ہے موڑی نے نبیدن کے انداز میں کہا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا میں اس کی حفاظت کروں گا شہزادی صاحبہ بہت بہت شکریہ لیکن میں آپ کو ایک خطرے سے آگا کر دوں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے ناممکن موڑی اکڑ کر بولا میں اڑتے ہوئے پرندوں پر نشانہ لگا سکتا ہوں یہاں کس کی مجال ہے کہ میرے کمپاؤنڈ میں قدم رکھ سکے ایک بار پھر سوچ لیجئے لڑکی نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ کر کہا میں نے سوچ لیا میں آپ کی مدد کروں گا ابھی آپ کہہ رہے تھی کہ آپ تنہا رہتی ہے جی ہاں لیکن آپ اسے واپس کب لے گی جب بھی حالات صحیح ہو گئے اسی لئے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ مدد کرنے سے پہلے حالات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے پروا نہ کیجئے میں اب کچھ نہ پوچھوں گا جو آپ کا دل چاہے کیجئے اس کے علاوہ کہ آپ اسے کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لے میں اور کچھ نہیں چاہتی میں تیار ہوں لیکن کیا آپ کبھی کبھی ملتی رہا کریں گی یہ سب حالات پر ہے لیکن اب آپ کی واپسی کس طرح ہوگی کیا باہر وہ لوگ آپ کی تاک میں نہ ہوگے ہوا کرے لیکن اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیوں کیا ابھی کچھ دیر پہلے آپ ان سے ڈری ہوئی نہیں تھی ضرور تھی لیکن اب وہ چیز میرے پاس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے میں ڈری ہوئی رہتی تھی ممکن ہے وہ آپ کو کابو میں کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جبردستی کرے میرا دل کافی مضبوط ہے آپ پولیس کو کیوں نہیں خبر کرتی اوہ اس طرح بھی یہ خاندانی چیز کے ختم ہو جانے کا امکان باقی رہ جاتا ہے حکومت ایسی صورت میں یہ ضرور چاہے گی کہ اسے پورا تطوہ بھی بھاگ میں رکھ دیا جائے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے مڑی نے سر ہلا کر کہا نہ میں پولیس کو خبر کر سکتی ہوں اور نہ میں فیلحال اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں اوف میرے خدا میں کیا کروں یہ دونوں ہی صورتیں مجھے پولیس کی نظر میں شکی بنا دے گی اسی لئے خاموشی بہتر پولیسی ہوگی آپ ٹھیک کہتی ہے شہزادی صاحبہ میں اس کی پوری پوری حفاظت کروں گا بہت بہت شکریہ کیا آپ کا نام اور پتہ پوچھ سکتا ہوں نام میرا میرا نام دردانہ ہے اور پتہ نہیں پتہ نہ پوچھئے آپ نہیں سمجھ سکتے کی میں کین پریشانیوں میں ہوں میں آپ سے ملتی رہوں گی بہت اچھا میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کیا آپ رات کا کھانا میرے ساتھ پسند کرے گی نہیں شکریہ لڑکی اٹھتی ہی بولی آپ ذرا تکلیف کر کے مجھے فاتک تک چھوڑ آئیے مڑی چاہتا تھا کہ وہ ابھی کچھ دیر اور رکھے لیکن دوبارہ کہنے کی ہمت نہیں پڑی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لڑکی شہزادیوں کے سینداز میں اس سے حکم دینے والے لہزے میں گفتگو کرے اور وہ ایک گلام کی طرح سر جھکائے کھڑا سنتا رہے وہ اس کے ساتھ فاتک تک آیا وہ اس وقت تک کھڑا رہا اسے جاتے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نجروں سے اجھل نہیں ہو گئی مڑی نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ جہاں کہے اسے کار پر پہنچا دیا جائے لیکن لڑکی نے اسے منظور نہیں کیا تھا مڑی اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک کھڑا اندھیرے میں گھرتا رہا پھر واپس چلایا سب سے پہلے اس نے وسک کی کہ دو تین پیک پیئے اور پھر سنگاردان کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کر اپنے سونے کے کمرے میں لائیا اس پر جڑے ہوئے جوارات بجلی کی روشنی میں جگمگا رہے تھے مڑی نے اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی وہ پھر اپنے رہسے میں خوابوں میں خو گیا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب سے پات سو سال پہلے کی دنیا میں ساس لے رہا ہو اور اس کے حیثیت کسی شہزادی کے باڈی گارڈ کسی ہو وہ اس کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہو نشے میں تو تھا ہی اس نے سچمچ خیالی شہزادی کے خیالی دشمنوں سے جنگ شروع کر دی اس کا پہلا گوسہ دیوار پر پڑا دوسرا میز پر اور تیسرا اس کے سر پر ایسا گل گپڑا مچھا کی سارے نوکر اکٹھا ہو گئے عمران اپنے دفتر میں بیٹھا ایک فائل کے پنے اُلڑ رہا تھا عمران اور دفتر بات حیرت انگیز ضرور ہے مگر وہ بیچارہ زبردستی کے اس پکڑ دھکڑ کو کیا کرتا جو سرکاری طور پر اس کے لیے کی گئے تھی لی یوکا کی گرفتاری کے بعد سے وہ کسی طرح بھی خود کو نہ چھپا سکا تھا پھر خوفناک امارت والا کیس بھی سامنے آ گیا تھا یہ دونوں ہی کیس ایسے اہم تھے کہ انہیں نپٹانے والے کی شخصیت چھپی رہے نہیں سکتی تھی عمران کے پتا جو گپتجر ویباگ کے ڈائریکٹر جنرل تھے سن کی بیٹے کے ان صلحیتوں پر مشکل سے اقین کر سکے وہ تو اس کو گبار مرک اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے تھے ماننیہ گروہ منتری نے عمران کو بلا کر خود گپتجر ویباگ میں ایک اچھے عودے کی پیشکش کی اور عمران سے انکار کرتے نہ بن پڑا لیکن اس نے بھی اپنی شرطیں پیش کی جو منصور کر لی گئی اس کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ وہ اپنے طور پر جنگ کی تفتیش کرے گا اس کا ایک سیکشن الگ ہوگا اور اس کا تعلق براہ راست ڈائریکٹر جنرل سے ہوگا اور وہ ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ اور کسی کو جواب دے نہیں ہوگا اور وہ اپنے سیکشن کے آدمیوں کو خود چنے گا ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے نئی بھرتی کی فرمائش کرے جب بھی اسے مہک میں ہی کا کوئی آدمی ملے گا جو اس کے کام کا ہو وہ اسے اپنے سیکشن میں لینے کی سفارش ضرور کرے گا اس کے سیکشن کے عملے کی تعداد دس سے زیادہ نہیں ہوگی شرطے منظور ہو جانے کے بعد عمران نے اپنی سیوائے پیش کر دی لیکن رحمان صاحب کو اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی جب انہوں نے سنا کہ عمران اپنے سٹاف کے لیے بلکل ناکارہ اور اونگتے ہوئے سے آدمی چن رہا ہے اس نے ابھی تک چار آدمی چنے تھے اور چاروں بلکل ناکارہ مانے جاتے تھے کوئی بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور ان بیچاروں کی زندگی تبادلوں کی نظر ہو کر رہ گئی تھی ان کی شخصیتیں زیرو کے برابر تھی دبلے پتلے جنگور جیسے کاہل نکم میں اور کامچور انہیں بات کرنے کا بھی صلیقہ نہیں تھا عمران چانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا آخر وہی ہوا جس کی آشا تھی رحمان صاحب نے اسے بلا کر اچھی طرح خبر لی میرا بس چلے تو تمہیں دھکے دلوا کر یہاں سے نکلوا دوں انہوں نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس جملے کا سرکاری طور پر مطلب کیا ہے عمران نے نہایت عدب سے کہا اس پر رحمان صاحب اور جھل لگے لیکن پھر انہیں فوراں خیال آ گیا کہ وہ اس وقت اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ اپنے ایک مادہد افسر سے بات کر رہے ہیں تم نے ایسے نکمے آدمیوں کو کیوں چنا ہے انہوں نے خود پر کابو پاتے ہوئے کہا محض اس لیے کہ میں اس محکمے میں کسی کو بھی نکمہ نہیں دیکھ سکتا عمران کا جواب تھا رحمان صاحب دات پیس کر رہے ہیں لیکن کچھ بولے نہیں عمران کا جواب ایسا نہیں تھا جس پر اور کچھ کہا جا سکتا بہرحال انہیں خاموش ہو جانا پڑا کیونکہ عمران نے اپنے معاملے سیدھے گروہ منتری سے تیگ کیے تھے کچھ لوگ عمران کی ان حرکتوں کو حیرت سے دیکھتے اور کچھ اس کا مزاق اڑاتے تھے لیکن عمران ان سب سے بے پروہ اپنے طور پر اپنے سیکشن کی تیاری پوری کر رہا تھا اس وقت بھی اس کے سامنے ایک فائل رکھی ہوئی تھی اس میں چند ایسے کیسوں کے کاغذات تھے جن میں محکمے کو کامیہ بھی نہیں ہوئی تھی اس فائل کو دیکھنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ایک بہت پرانے کیس میں دوبارہ جان پیدا ہو چلی تھی یہ کیس دس سال پرانا اور ادھورہ تھا گپتر جر بیباغ اس کی تحت تک نہیں پہنچ سکا تھا دس سال پہلے تو وہ اتنی عجیب گھٹنا نہیں تھی مگر اب اب تو اس نے ایسا حیرت انگیز روپ لے لیا تھا کہ سارا شہر سنناٹے میں آ گیا تھا کیس عجیب تھا اب سے دس سال پہلے شہر کے مشہور رئیس نواب حاشم کو کسی نے اس کے بیڈروم میں قتل کر دیا تھا مگر پھر اچانک دس سال بعد نواب حاشم دوبارہ زندہ جعوید دکھائی دیا تھا وہ کسی لمبے سفر سے واپس آیا تھا عمران نے فائل بند کر کے میز کے ایک کنارے رکھ دی اور جیب سے چوینگم کا پاکٹ نکال کر اس کا کاغذ فاڑنے لگا اتنے میں سپریٹینڈنٹ فیاس کے اردلی نے آ کر کہا صاحب نے سلام بلا ہے والیکم السلام عمران نے کہا اور کرسی کی پچھ سے ٹیک لگا کر آکھے بند کر لی اردلی پوکھلا کر رہ گیا وہ انگریزوں کے وقت کا کوئی آدمی تھا اور سلام کا مقصد اس دور میں بلاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا جب کوئی انگریز افسر کسی ماتت کو بلوانا چاہتا تو وہاں اپنے اردلیوں سے اسے اسی طرح سلام پھجھوا دیا کرتا تھا لیکن آج فیاس کے اردلی کو عمران کے والیکم السلام نے بخلا دیا وہ چند لمحے عمران کی میز کے قریب کھڑا بگلے جھاکتا رہا پھر الٹے پاؤ واپس چلا گیا خود اس کی ہمت نہ پڑی کہ وہ کیپٹن فیاس تک عمران کا والیکم السلام پہنچا تھا لیکن اس نے اس کا ذکر فیاس کی پرسنل اسسسٹنٹ سے کر دیا وہ کافی دیر تک ہستی رہی پھر اس نے سلام کا جواب فیاس تک پہنچا دیا فیاس بننا گیا وہ عمران کا دوست ضرور تھا لیکن جب سے عمران اس مہکمے میں آیا تھا اس سے اپنا ماتت سمجھنے لگا تھا اس بار اس نے اردلی کو بلا کر کہا جا کر کہو صاحب بلا رہے ہیں اردلی چلا گیا تھوڑی دیر بعد عمران کمرے میں داخل ہوا بیٹھ جاؤ فیاس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا عمران بیٹھ گیا فیاس چند لمحے اسے گھرتا رہا پھر بولا دوستی اپنی جگہ لیکن دفتر میں تمہیں پروٹوکال کا خیال رکھنا ہی بڑے گا میں نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہے ہو میں تمہارا افسر ہوں اکھا عمران برا سا مو بنا کر بلا یہ تم سے کس گدے نے کہہ دیا کہ تم میرے افسر ہو دیکھو میاں فیاس میرا اپنا الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور میں اس کا اکلوتا انچارج ہوں اور میں سیدھے ڈائریکٹر جنرل کو جواب دے ہوں سمجھے سمجھا فیاس لمبی ساس لے کر بولا اور کچھ نرم پڑ گیا ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی ترقی کا موجیزہ یاد آ گیا ہو وہ پہلے صرف انسپیکٹر تھا لیکن پاس سال کے اندر حیرت انگیز طور پر سپریٹینٹنٹ ہو گیا تھا اس کا دل ہی جانتا تھا کہ اس کی ترقی کے لئے امران نے کیا کچھ نہیں کیا تھا دیکھو میرا مطلب یہ تھا کہ تم دفتر میں بھی اپنے اولوپن سے باز نہیں آتے یہ کہا لکھا ہے کہ اس دفتر میں اولو کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اے بابا خدمی کرو میں بھی تم سے ایک مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا تھا میرا خیال ہے کہ میرا اولوپن بھی نہایت اہم ہے کیونکہ اسی اولوپن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں ویسے میں جانتا ہوں کہ تم نواب حاشم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تم نے پورا کہ سمجھ لیا سمجھ لیا ہے لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ آخر اسے قتل کیوں قرار دیا گیا ہزار حالت ایسے تھے کہ اسے خودکشی بھی سمجھا جا سکتا تھا مثلا فیاض نے اسے ارتپورن نظروں سے دیکھ کر پوچھا مثلا یہ کی فائر اس کے چہرے پر کیا گیا تھا بندگ بارہ بور کی تھی اور کارتوس ایس جی چہرے کے پرکچے اڑ گئے تھے شکل اس طرح بگڑ گئی تھی کہ پہچان مشکل تھی وہ صرف اپنے لباس اور چند دوسرے نشانیوں سے پہچانا گیا تھا بندگ اس کے قریب ہی پڑی ہوئی ملی تھی اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ گولی بہت ہی قریب سے چلائی گئی تھی پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کہتی ہے کہ بندگ کے دہانے کا فاصلہ چہرے سے ایک بلش سے زیادہ نہیں ہو سکتا گولی مارو یار فیاض میز پر ہاتھ مار کر گولا وہ کمبک تو زندہ بیٹھا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر گھر سے چلا گیا تھا اتنے دنوں تک دکشینی مہاد ویپوں میں گھومتا رہا اور اب واپس آیا ہے اس کے پیڈروم میں کس کی لاش پائی گئی نواب حاشیم اس سے بے خبر ہے ذرا ٹھہرو عمران ہاتھ اٹھا کر گولا تو اس کا مطلب کہ جس رات لاش پائی گئی تھی اس دن وہ اپنے کمرے اپنے گھر میں ہی نہیں گھر میں ہی رہا ہوگا ظاہر ہے تو پھر اسی رات کو وہ گھر سے روانہ ہوا اور رات کو ایک ایسے آدمے کے ساتھ اسے بیڈروم میں حادثہ پیش آیا جو اسی کا سلیبنگ سوٹ پہنے ہوا تھا بات تو یہی ہے فیاض نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا عمران چند لمحے کچھ سوچتا رہا پھر بولا اب وہ اس لاش کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کا جواب صاف ہے وہ کہتا ہے بھلا میں کیا بتا سکتا ہوں گھر والوں کی گلتی ہے انہوں نے لاش کے اچھی طرح پہچان نہیں کی لیکن کسی کو کچھ بتائے بغیر اس طرح گائب ہو جانے کا کیا مقصد تھا عشق فیاض ٹھنڈی ساس لے کر بولا اوہ تب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا عمران نے سنجیدگی سے کہا مسئل مشہور ہے کہ عشق کے آگے بھوط بھی بھاگتا ہے سنجیدگی عمران سنجیدگی میں بالکل سنجیدہ ہوں اگر وہ اس طرح گھر سے نہ بھاگتا تو اسے سچمچ کسی سے عشق ہو جاتا بکواس مت کرو عشق میں ناکام رہنے پر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اسی لئے اسے یہاں سے چلے جانا پڑا خدا سے ڈرو فیاض وہ جنگ کا زمانہ تھا اور اس زمانے کا چلن یہ تھا کہ لوگ عشق میں ناکام ہونے پر فوج میں بھرتی ہو جائے کرتے تھے ایسے حالات میں گھومنے کا دستور نہیں تھا میرا دماغ مت خراب کرو فیاض جھلا کر بڑا جاؤ یہاں سے عمران چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا اس کے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی اس نے ریسیور اٹھایا ہیلو ہاں عمران کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے کون موڈی کیا بات ہے آخر کچھ بتاؤ بھی تو ارے بس یار کان نکھاؤ اچھا میں ابھی آ رہا ہوں ریسیور رکھ کر وہ دروازے کی طرف مڑا جہاں اس کا ایک مریل سا ماتت کھڑا اسے گھر رہا تھا اس کی چہرے کی رنگت پیلی تھی گال پشکے ہوئے اور بال پریشان تھے ہم کیا خبر ہے عمران نے اس سے پوچھا جناب میں نے کچھ جانکار یا اکھٹک کی ہے شاباس دیکھا تم نے پہلے تم کہا کرتے تھے کہ یہ معلومات تم سے بھی دور بھاگتی ہے مگر اب تم اچھے کاسے جا رہے ہو بہت جل سارجنٹ ہو جاؤگے لیکن میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوسروں کو اللو بنانے کا سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ خود اللو بن جاؤ سمجھے جی جناب میں بالکل سمجھ گیا خیر ریپورٹ سنیے نواب حاشم حویلی سے باہر نہیں نکلتا آج ایک سرک رنگ کی کار حویلی میں دو بار آئی تھی حویلی کے کمپاؤنڈ میں ایک لڑکا تقریباً آدھے گھنٹے تک موں سے تبلہ بجا بجا کر فلمی گیت گاتا رہا پھر گیارہ بجے ایک نیاہیر شوک اور الڑک اسم کی مہترانی حویلی میں داخل ہوئی اس کے بائے گال پر زیاہ رنگ کا اوبرا سا تل تھا چہرہ انڈا کار آخے شربتی کتھ ساڑھے چار اور پانچ کے درمیان میں ہائے واقعی تم ترقی کر رہے ہو عمران خوشی سے چکھا شاباش ہر چیز کو بہت گوھر سے دیکھو کار جو دو بار آئے تھی اس کا نمبر کیا تھا اس پر تو میں نے دھیان نہیں دیا جناب فکر نہ کرو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا اب جاؤ چار بجے شام پھر تمہاری وہی ڈیوٹی ہے عمران نے باہر آ کر گیرے سے اپنی کالے رنگ کی ٹو سیٹر نکالی اور موڑی کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا موڑی اس کے گہرے دوستوں میں سے تھا عمران جب وہاں پہنچا تو موڑی شراب پی رہا تھا وہ ہر وقت نشے میں رہتا تھا عمران کو دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور لکنوی انداز میں اسے سلام کرتا ہوا پیچھے کی طرف کھسکنے لگا وہاں پورو کی سنسکرطی کا پرشن سکتا اور پورو کے لوگوں کے ساتھ عام طور سے انہی کا انداز اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا موڑی نے اپنی داستان شروع کر دی تھی عمران گوھر سے سن رہا تھا تو وہ سنگار دان میرے پاس چھوڑ کر چلی گئی موڑی نے بیان جاری رکھا اور اسی رات کو کچھ اجنبی لوگوں نے میرے بنگلے میں داخل ہونے کی کوشش کی کیا تم جاگ رہے تھے عمران نے پوچھا میں رات بھر جاگتا رہا میں نے انہیں دیکھا دو دن فائر کیے اور وہے ڈر کر بھاگ گئے لیکن دوسرے ہی دن سے یہاں اجنبیوں کا تاتا بن گیا ایسی ایسی شکلے دکھائی دی کہ میں حیران رہ گیا ان میں سے کوئی نوکری کے لیے آیا تھا کوئی امریکہ کے رہن سین کے بارے میں معلومات چاہتا تھا کوئی صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا تقریباً دس پندر آدمی اس طرح مجھ تک پہنچے اس سے پہلے یا کوئی نہیں آتا تھا پھر شام کو ایک عجیب و گریب آدمی آیا اس کے چہرے پر کالی گھنی داڑی تھی اور آخوں پر کالے شیشے کی آئینک اس نے کہا کہ وہ میرے بنگلے کا مالک ہے دھیان رہے کہ میں نے یہ بنگلہ ایک ایجنسی کے جریعے قرائے پر حاصل کیا ہے اور اس عجیب آدمی نے مجھ سے کہا کہ اسے ایجنسی والوں پر بھروسہ نہیں ہے وہ ذرا بنگلے کے اندرونی حالت دیکھنا چاہتا ہے تم خود سوچو امران ڈیر میں اولو تو تھا نہیں کہ اسے اندر داخل ہونے کی اجازت دیتا اور پھر ایسے حالات میں لو میری جان تم بھی پیو نہیں شکریہ ہاں پھر کیا ہوا تم جانتے ہو کہ میں خود بڑا رہز سے میں آدمی ہوں موڑی نے موڑ میں آ کر کہا مجھے کوئی کیا دھوکہ دے گا میں اسے ٹہلا دیا موڑی نے دوسرا گلاس بھر کر ہوتوں سے لگا لیا لڑکی پھر آئی تھی امران نے پوچھا ہائے یہی تو داستان کا بڑا درد بھرا حصہ ہے میرے دوست موڑی ایک ساس میں گلاس خالی کر کے اسے میز پر زور سے رکھتا ہوا بولا وہ آئی تھی آج سے دس دن پہلے کا باقیہ ہے آئی اور کہنے لگی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں ایسی چیز کو اپنے پاس کیسے رکھو میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں میری گردن ضرور کٹ جائے گی میں نے اسے کہا کہ وہ اسے کسی یوگی آدمی کے ہاتھ بیش کیوں نہیں دیتی اس طرح اس کی مالی حالت بھی درست ہو جائے گی تھوڑی ہچکی چارٹ کے بعد وہ راضی ہو گئی میں نے اسے پچیس ہزار کا آفر دیا اس پر وہ کہنے لگی کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہے اس کی سمجھ میں اس کی قیمت زیادہ نہیں تھی میں نے سوچا کتنی بھولی ہے ہائے عمران پیارے وہ اب بھی ہائے میں نے اسے زبردستی پچیس ہزار کے نوٹ گن دیئے اس دوران ہر رات مجھے ریوالور لے کر اس انگاردان کی حفاظت کے لیے جھاگنا پڑتا تھا اری وہ ہے کہا میں بھی تو دیکھوں عمران بلا ٹھے رو دکھاتا ہوں اچانک موڑی کا موڑ بگڑ گیا اس کا اوپری ہوت بھیج گیا تھا پر آخوں سے خون سا ٹپکتا معلوم ہو رہا تھا عمران نے اسے حیرت سے دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں موڑی جھٹکے کے ساتھ اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا عمران چپ چاپ بیٹھا رہا اچانک اس نے دوسرے کمرے سے شعور کی آوازیں سنی اور ساتھ ہی نوکر بھاگتا ہوا کمرے میں آیا صاحب اس نے ہافتے ہوئے عمران سے کہا موڑی صاحب کو بچائیے کیا ہوا عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا نوکر نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بھاگتا ہوا اسی کمرے میں چلا گیا عمران چھپٹ کر کمرے میں پہنچا موڑی عجیب حال میں نظر آیا دو تین نوکر اس کی کمر سے لپٹے ہوئے تھے اور وہ ایک سیاہ رنگ کے ڈبے سے اپنا سر فڑ رہا تھا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ وہ ہلک فاڑ فاڑ کر چھیک رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ڈببہ اپنے سر پر مارتا جا رہا تھا عمران نے بڑی مشکل سے وہ ڈببہ اس کے ہاتھ سے شینہ اور نوکروں نے کسی نہ کسی طرح سے دھکیل کر ایک سوفے میں ڈال دیا عمران نے ڈببے کو ہاتھوں میں تول کر دیکھا اور پھر اس کی نظر ان جواہرات پر جم گئی جو ڈببے کے چاروں طرف جڑے ہوئے تھے یہی ہے موڑی سوفے سے اٹھ کر دہاڑا یہی ہے ہوش میں آ جاؤ بیٹا ورنہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی میں گھتا دوں گا عمران بولا میں بلکل ہوش میں ہوں موڑی نے حلق فار کر کہا جب سے میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے چین سے رات بھر سوتا ہوں سمجھے تم یا ابھی اور حلق فارڈو اب تم سو جاؤ عمران نے کہا پھر کبھی بات کرے گے کیا ارے کیا اب تم بھی کام نہ ہوگے تو پھر تم ہوش کی باتیں کرو ارے بابا موڑی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا اسے خریدنے کے دن سے اب تک ایک بھی رہسے میں آدمی دکھائی نہیں دیا کسی نے بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہم عمران ایک لمبی ساس لیتا ہوا بولا تو یہ کہو میں سمجھ گیا سمجھ گئے نا ہاں اور اگر تمہارے رہسے پریم کا یہی حال رہا تو تم یہاں سے کنگال ہو کر جاؤ گے ارے مجھے تو ڈر ہے کہ کہی تم کچھ دنوں کے بعد گنڈے اور تاویسوں کے چکر میں نہ پڑ جاؤ یہ کیا چیز ہے کچھ نہیں اس لڑکی کا پتہ معلوم نہیں وہ آلمگری سرائے میں رہتی ہے آلمگری سرائے بہت بڑا علاقہ ہے عمران بولا لیکن یہ بتاؤ کہ اب میں کیا کروں مجھے پچیس ہزار روپے کی پرواہ نہیں میں تو ہائے میں اسے دھوکے باز کس طرح سمجھو وہ تو مجھے ایک ایسی عورت معلوم ہوتی ہے جو ہزاروں سال سے زندہ ہو تم نے رائیڈر ہے گرڈ کا نوول شی پڑا ہے تم نے رائیڈر ہے گرڈ کا نوول شی پڑا ہے او مڑی کے بچے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے عمران اسے گھسا دکھا کر بولا نہیں میں تم سے زیادہ ہوش میں ہوں مڑی ہاتھ جٹک کر بولا کیا تم نے اس کے زواہرات کہیں پرخواہے ہیں پرخواہے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہائے مصیبت تو یہ ہے کہ میں اسے دھوکے باس کیسے سمجھو نہیں وہ شہزادی ہے ابے چپ ڈفر کہی کہ کیا تم نے اسے دوبارہ ملنے کی خوشش بھی کی نہیں میری حمد نہیں پڑی عمران اسے ترس کھائی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا ان پتھروں کا مول کیا ہے اس نے مڑی سے پوچھا پتھر نہیں بلکہ پتھروں کی نقل کہو مڑی بولا ان سب کی قیمت ڈیر سو سے زیادہ نہیں ہے او مڑی خدا تم پر رحم کرے عمران نے کہا اور مڑی اپنے سر پر ہاتھوں سے صلیب کی شکل بنانے لگا تھوڑی دیر خاموشی رہی پھر عمران نے کہا لڑکی کا پورا پتہ ہے تمہارے پاس ہے لیکن کیا کروگے کچھ بھی نہیں جاہر ہے کہ وہ اب وہاں نہ ہوگی یا ممکن ہے پہلے بھی نہ رہی ہو ہائے تو تم بھی یہی ثابت کر رہے ہو کہ وہ دھوکے باز ہے اب تم بھکواس نہ کرو ورنہ گولی مار دوں گا گولی مار دو مگر میں یقین نہیں کروں گا کہ وہ دھوکے باز ہے وہ بہار کی ہواوں کی طرح ہولے ہولے چلتی ہے اس کے گالوں سے صبح ہوتی ہے اس کے بالوں میں شامیں انگڑائیاں لیتی ہے اور میرا چاٹا تمہاری آخوں کی دنیا اندھیری کر دے گا میں کہتا ہوں مجھے اس کا پتہ چاہیے اور کچھ نہیں سرائے عالمگری کے علاقے میں صرف اتنا ہی اور اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتا لیکن عمران موڑی کو گور کر بلا تم نے مجھے کیوں بلایا تھا جبکہ تمہیں ہاتھ سے گئی ہوئی رقم کا افسوس بھی نہیں ہے پیارے عمران میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ثابت کر دو کی وہ دھوکے باز نہیں ہیں تم چکی سرکاری آدمی ہو اسی لئے میں تمہاری بات بلکل مان لوں گا ویسے اگر کوئی دوسرا کہے تو ممکن ہے مجھے یقین نہ ہے اچھا بیٹا عمران نے صرف ہلا کر کہا میں کوشش کروں گا کہ گپتچر ویبھاگ میں عشق اور عاشقی کا بیبھاگ بھی کلوا دوں اور پھر تم یہ ساری باتیں مجھ سے فون پر ہی بھی کہہ سکتے تھے آہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤ فون پر آپریٹر بھی سنتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی شہزادی دردانہ کو دھوکے باز سمجھے آہ شہزادی شہزادی کے بھتیجے میں چلا آئندہ اگر میرا وقت برباد کیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا اچھا میں اس سنگاہ دان کو اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں ہرگز نہیں موڑی نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا میں مرتے دم تک اس کی حفاظت کروں گا چاہے شہزادی کے دشمن کوہے کاف تک میرا پیچھا کرے تمہارا مرچ لا علاز ہے عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا اور سنگاہ دان کو میز پر رکھ کر کمرے سے نکل گیا موڑی چلا چلا کر اسے پکار رہا تھا تھوڑی دیر بعد عمران کی ٹو سیٹر نئی چلن کا تھا اور اس کے گرد گری ہوئی آدم کا دیوار بھی بعد میں بنائی گئی لگتی تھی عمران نے گاڑی باہر ہی چھوڑ دی اور خود فاتک سے گزرتا ہوا لون میں داخل ہوا فاتک سے ایک سڑک سیدھی حویلی کے برامدے کی طرف چلی گئی تھی جیسے ہی سرک رنگ کی بجری اس کے جوتوں کے نیچے کڑکڑائی نہ جانے کدھر سے ایک بڑا سا کتہ عمران کے سامنے کڑا ہو گیا میں جانتا ہوں عمران آہستہ سے بڑھ بڑھایا بھلا آپ کے بغیر ریاست مکمل ہو سکتی ہے مہربانی کر کے راستے سے ہٹ جائیے کتہ بھی بڑا عجیب تھا نہ تو اس نے اپنے موں سے آواز نکالی اور نہ آگے ہی بڑھا دوسرے ہی لمحے عمران نے کسی کی آواز سنی جو شاید اس کتے کو ریگی ریگی کہہ کر پکار رہا تھا آواز نزدیک آتی گئی اور پھر مالتی کی جھاڑیوں سے ایک آدمی نکل کر عمران کی طرف بڑھا یہ عدیر عمر کا مجبوط جسم والا آدمی تھا آخوں سے عجیب قسم کی وحشت ظاہر ہوتی تھی چہرہ گول اور داڑی مچھے صاف سرکے بال کچڑی تھے ہوت کافی پتلے اور جبڑے بھاری تھے اس نے شارک سکین کی پتلون اور سفید سلک کی کمیز پہن رکھی تھی فرمائیے خادوں کی مختلف قسموں کے بھارے میں بات کروں گا خادوں کی قسمیں اس نے حیرت سے دھورایا پھر بولا آپ آخر ہے کون میں ایک پریس ریپورٹر ہوں پھر وہی پریس ریپورٹر وہ آہستہ سے بڑھ بڑھایا پھر تیز آواز میں بولا دیکھئے مسٹر میرے پاس وقت نہیں ہے مگر میرے پاس کافی وقت ہے عمران نے سنجید کی سے کہا میں دراصل آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دس سال پہلے وہ لاش کس کی تھی ہنتہ سے بولا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اگر مجھے پہلے سے اس عجیب و غریب واقعے کا پتہ ہوتا تو شاید یہ آنے کی زیمت گوارہ ہی نہیں کرتا مجھے سکت حیرت ہے عمران نے کہا آخر آپ نے کس رفتار سے اپنی روانگی شروع کی تھی کہ آپ کو اپنے قتلے کی جانکاری نہ مل سکی دیکھو صاحب زادے میں بہت پریشان ہوں تم کبھی فرصت کے وقت آنا نواب حاشیم نے کہا اچھا یہی بتا دیجئے کہ آپ ایسے حالات میں کیا محسوس کر رہے ہیں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ پاگل ہو گیا ہوں پولیس میری زندگی میں بھی مجھے مردہ سمجھتی ہے میرا بھتیجہ میری جائجات پر کابیج ہے میں مہمان کھانے میں مقیم ہوں میرا بھتیجہ کہتا ہے کہ آپ میرے چچا کے ہمشکل ضرور ہے لیکن چچا صاحب کا انتقال ہو چکا ہے عدالت نے اسے تسلیم کر لیا ہے لہٰذا آپ کسی قسم کا دھوکہ نہیں دے سکتے واقعی یہ ایک بہت بڑی ٹرجری ہے عمران نے گمگین لحظے میں کہا ہے نا نواب حاشم بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے نواب حاشم مانتے ہیں بلکل جناب سو فیصدی آج کل ہر بات ممکن ہے میں اپنے اکبار کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ صرف اندازہ نہیں ہے شکریہ شکریہ میرے ساتھ آئیے میں آپ سے بات کروں گا نواب حاشم ایک طرف بڑھتا ہوا بولا عمران اس کے ساتھ ہو لیا دونوں ایک کمرے میں آئے مگر حیرت ہے آپ کے بھتیجے نے آپ کو یہاں کیوں رکھنے دیا عمران بیٹھتا ہوا بولا ایسی صورت میں تو اسے آپ سے دور ہی رہنا چاہیے تھا میں خود بھی حیران ہوں نواب حاشم نے کہا میرے ساتھ اس کا روحیہ برا نہیں وہ گہتا ہے چونکہ آپ کی شکل میرے چچا سے بڑی حد تک ملتی ہے اسی لئے آپ سے محبت معلوم ہوتی ہے آپ چاہے تو زندگی بھر میرے ساتھ رہ سکتے ہیں میں ہمیشہ آپ کی خدمت کرتا رہوں گا لیکن یہ کبھی نہ کہیے کہ آپ ہی نواب حاشم ہیں بڑی عجیب بات ہے عمران صرف ہلا کر رہ گیا کچھ دیر خاموشی رہی پھر نواب حاشم نے کہا بھلا آپ کس طرح ثابت کیجئے گا کہ میں ہی نواب حاشم ہوں ہر طرح کوشش کروں گا جناب عمران نے کہا کچھ دیر وہ خاموش رہا پھر رازدار لہجے میں بولا یہاں اس چہر میں آپ کی دو چار پرانی محبوب آئے تو ہوگی کیوں اس سے کیا گرز نواب حاشم نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اوہو بس آپ دیکھتے جائیے ذرا مجھے ان کے پتے تو بتائیے گا سب معاملہ میں چھٹکیوں میں فٹ کرلوں گا جی ہاں آخر مجھے بھی تو کچھ معلوم ہو ٹھہر یہ ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے کیا آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نواب حاشم ثابت کر دیا جائے آپ میرا وقت برباد کر رہے ہیں اچانک نواب حاشم جھنجلا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو نواب حاشم ثابت کر دیا گیا تو پولیس بری طرح آپ کے پیچھے پڑ جائے گی بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید آپ پولیس کے چکر میں پڑ بھی گئے ہو ظاہر ہے کہ پولیس اس آدمی کے بارے میں آپ کو ضرور پریشان کرے گی جس کی لاش نے آپ کے نام سے شہرت پائی تھی میری خدا میں کیا کرو کاش مجھے اس واقعے کا پہلے سے علم ہوتا تو میں ہرگز واپس نہ آتا لیکن آپ باپ کہی جھا بھی نہیں سکتے عمران نے کہا میں خود بھی یہی محسوس کرتا ہوں نواب حاشم نے بیچینی کے انداز میں کہا آخر آپ اتنے رہسے میں ڈھنگ سے گائب کیوں ہو گئے تھے عمران نے پوچھا ختم کرو میان جو ہو گیا سو ہو گیا دیکھ لیا جائے گا میں پرانی باتیں کریت کر لوگوں کے لیے گفتگو کا موضوع بننا پسند نہیں کروں گا اور پھر میں تم سے ایسی بات کیوں کروں صاحب جادے نہ کیجئے لیکن میں جانتا ہوں کہ جلد ہی آپ کسی بڑی مسئیبت کا شکار ہو جائیں گے عمران اٹھتا ہوا بولا اور واپسی کے لیے بڑا ذرا ٹھہریے گا نواب حاشم بھی اٹھتا ہوا بولا آپ میرے بارے میں کیا لکھیں گے یہاں کی آپ نواب حاشم نہیں ہیں عمران نے رکھ کر کہا لیکن موڑے بغیر جواب دیا میں تمہارے اکبار پر مقدمہ چلا دوں گا ہاں یہاں بھی اسی صورت میں ہوگا جب آپ کو عدالت نواب حاشم مان لے عمران نے شانت لہزے میں کہا تم ایسا نہیں کر سکتے نواب حاشم چھیک کر بولا مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا عمران بھی اسی انداز میں چکھا میں تمہیں گولی مار دوں گا نواب حاشم کی چھیکنے کا انداز اسی طرح رہا دیکھو تو کہا ہے آپ کی بندوق عمران پلٹ پڑا وہ چاہیے گولی مارنے کے لیے عمران ہاتھ ہلا کر نواب حاشم سے لڑنے لگا سب کچھ ہو گیا پس ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی باہر کہیں نوکر اکٹھے ہو گئے تھے پھر ایک سندر اور سوسط آدمی کمرے میں داخل ہوا اس کی عمر زیادہ سے زیادہ تیس سال رہی ہوگی انداز سے کافی فردیلہ لگتا تھا کیا بات ہے اس نے گرجدار آواج میں پوچھا یہ یہ نواب حاشم عمران کی طرف اشارہ کر کے بولا کسی اکبار کا ریپورٹر ہے ہوگا لیکن شور مچانے کی کیا ضرورت ہے یہ میرے خلاف اپنے اکبار میں لکھنے کی دھمکی دیتا ہے کیوں جناب کیا معاملہ ہے وہ عمران کی طرف مڑا اب شاید نواب ساجد ہے جی ہاں لیکن آپ خوامخہ ذرا ٹھہریے عمران ہاتھ اٹھا کر بولا میں دراصل آپ سے ملنا چاہتا تھا اور پیچھ میں یہ حضرت آکو دے کہتے ہیں کہ میں نواب حاشم ہوں کیوں جناب وہ نواب حاشم کی طرف مڑا میں نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ بیکار کی باتیں نہ کیجئے گا ارے اوہ ساجد تُس سے خدا سمجھے میں تیرا چچا ہوں اگر آپ میرے چچا ہے تو میں آپ کو یہی رائے دوں گا کہ یہاں سے چپ چپ چلے چاہیے ورنہ پولیس آپ کو بہت پریشان کرے گی پھر اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا کیوں جناب کتے ہی کتے ہی عمران سر ہلا کر بولا بلکل جناب اچھا جناب آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے اہاں بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے کتوں کے بارے میں باتچت کرنا چاہتا تھا نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا وہ کتوں کا شوقین تھا اور شہر میں اس سے زیادہ کتے کسی کے پاس نہیں تھے آپ کی صورت سے تو نہیں لگتا کہ آپ کو کتوں سے دلچسپی ہوگی نواب ساجد تھوڑی دیر بعد بولا اس میں شک نہیں کہ ابھی میری صورت آدمیوں جیسی ہی ہے لیکن میں کتوں کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہوں کیا جانتے ہیں یہی کہ کبھی کبھی کتے بے وجہ بھوکنے لگتے ہیں ہم تو آپ سی آئی ڈی کے آدمی ہیں نواب ساجد عمران کو گھورنے لگا میں اے سے لے کر جڑ تک کا آدمی ہوں آپ اس کی پروانہ کیجئے لیکن میں آپ سے کتوں کے بارے میں بہت چیت کروں گا کیجئے جناب نواب ساجد کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا آپ یہی بتا دیجئے کہ شکاری کتے کتنی قسم کے ہوتے ہیں اسی سے آپ کے بارے میں اندازہ لگا لوں گا کتے کی ہر قسم میں شکار کی لگ پائی جاتی ہے شکاری سے مراد ہے سپورٹنگ بریڈز تو یوں کہیے نا عمران صرف ہلا کر بولا اچھا گینی اُنگلیوں پر افغان ہاؤنڈ آئریش ولف ہاؤنڈ ہیگل فش اپٹر ہیئر بیر فاکس ہاؤنڈ اوٹر ہاؤنڈ بلڈ ہاؤنڈ ڈیر ہاؤنڈ الک ہاؤنڈ بیسٹے ہاؤنڈ سلوکی اور خدا آپ کو جیتا رکھے ویب سٹ ہاں آپ کہیے تو یہ بھی بتاؤ کہ کون کس قسم کا ہوتا ہے ان کی خوبیوں اور کمیوں اور سماجی رجحان پر بھی روشنی ڈال سکتا ہوں نہیں بس آپ کو یقیناً کتوں سے دلچسپی ہے ہاں آپ کتوں کی کس چیز پر گفتگو کریں گے میں دراصل کتوں کی گمشدہ نسلوں کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہوں عمران بولا گمشدہ نسلے جی ہاں بھلا آپ اپنے یہاں کے کتوں کی بارے میں کیا جانتے ہیں دیسی کتے نواب ساجد نے نفرت سے موسیقوڑ کر کہا جی ہاں دیسی کتے آج بھی ان پر ولایتی کتے بھاری ہے یہ بڑے شرم کی بات ہے آپ ولایتی کتوں کی سینے سے لگاتے ہیں اور دیسی کتوں کو زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے اوہ آپ کیا دیسی کتوں کے لیڈر ہیں نواب ساجد ہسنے لگے چلیے یہی سمجھ لیجئے ہاں تو میں کہہ رہا تھا ٹھہریے میں دیسی کتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا نواب ساجد نواب حاشیم کو کمرے میں چھوڑ کا چلا گیا چن لہ میں خاموشی رہی نواب حاشیم عمران کو عجیب نظروں سے گھر رہا تھا اس نے تھوڑی دیر بعد کہا آخر تم ہو کیا بلا میں علی عمران ایم ایسی ڈی ایسی ہوں اور افسر آن سپیشل ڈیوٹی فرم سینٹرل انٹیلیجنس بیورو اب گپتگو کیجئے مجھ سے اوہ تب تو میرا بھتیجہ بڑا چالاک معلوم ہوتا ہے نواب حاشیم ہستا ہوا بولا ٹھیر یہ میں اسے بلاتا ہوں ٹھیر یہ مجھے جو کچھ معلوم کرنا تھا کر چکا یار تم اس قابل ہو کہ تمہیں ہمراس بنایا جائے اس سے زیادہ قابل ہوں نواب صاحب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہی نواب حاشیم ہیں پھر کلاب اجی خائی نواب حاشیم نے کہہ کھا لگایا پھر سنجیدہ ہو کر بلا اب جاؤ ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گا مشورے کا شکریہ عمران چکچاپ اٹھا اور باہر چلا گیا راستہ دیکھ کرتے وقت سنیوک سے اس کی نظر مالتی کی بے ترتیب جھاڑیوں کی طرف اٹھ گئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی چھپا ہوا ہے دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے رفتار تیز کر دی باہر نکل کر کار میں پیٹا اور ایک طرف چل پڑا ڈیچ بورڈ کے اوپر لگے آئینے میں ایک کار دکھائی دے رہی تھی جس کا رکھ اسی کی طرف تھا اور کار ہیویلی ہی سے نکل رہی تھی عمران یوں ہی اکارن اپنی کار ایک سڑک پر مردی کچھ دور چلنے کے بعد آئینے کا رکھ بدلنے پر معلوم ہوا کہ اب بھی وہ کار اس کا پیچھا کر رہی ہے عمران تھوڑی دیر ادھر ادھر چکر لگاتا رہا اور پھر اس نے کار شہر کی ایک بہت زیادہ بھری پری سڑک پر مردی دوسری کار اب بھی پیچھا کر رہی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کار قریب آگئی ساتھ ہی چورہے کے سپاہی نے ٹرافک روکنے کا اشارہ دیا کتار رک گئی پیچھا کرنے والی کار عمران کی کار کے پیچھے ہی تھی عمران نے مرد کر دیکھا دوسری کار میں سچیئرنگ کے پیچھے نواب ہاشم کا بھتیجہ ساجد بیٹھا ہوا تھا عمران نے کار آگے بڑھائی ایک چورہے پر اسے پھر رکنا پڑا پشلی کار بدستور موجود تھی اس بار عمران نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا ساجد نے ہاتھ ہلا کر اسے کچھ اشارہ کیا سگنل ملتے ہی پھر عمران کی کار چل پڑی اس بار وہ زیادہ جلدی میں نہیں تھا تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس نے کار فٹ پات سے لگا کر رکھڑی کر دی سامنے ایک ریسٹورو تھا عمران اس کے قریب کھڑا ہو کر نواب ساجد کو کار سے اترتا دیکھتا رہا وہ تین کی طرح عمران کی ہی طرف آیا آپ سنتے ہی نہیں اس نے مسکرا کر کہا چیکتے چیکتے حلق میں کاراشی پڑ گئی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیسی کتوں کی بری حالت پر سنجیدگی سے گور کیا ہے چلئے اندر گفتگو کریں گے لیکن گفتگو صرف دیسی کتوں پر ہوگی عمران نے ریسٹورو میں داخل ہوتے ہوئے کہا وید انہوں ایک خالی کیبن میں بیٹھ گئے عمران نے بیرے کو بلا کر چائے کے لیے کہا میں نے چھپ کر آپ دونوں کی گفتگو سنی تھی ساجد بلا میں جانتا ہوں عمران نے خوش لہزے میں کہا تو آپ واقعی سی آئی ڈی کے آدمی ہیں عمران جیب سے اپنا ملاقاتی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا اگر وہ واقعی نواب حاشیم ہے تو آپ کو بہت بڑی جائزات سے ہاتھ دونے پڑیں گے کیا صرف شکل ملنے کی وجہ سے یہ ہے تو کوئی بات نہ ہوئی ساجد نے کہا دس برس پہلے جب نواب حاشیم کی لاش ملی تھی تو کوٹی میں کون کون تھا مرنے والا صرف کچھ نوکروں کے ساتھ رہتا تھا آپ کہا تھے میں اس وقت بڑھ رہا تھا اور میسور کالیج کے ایک ہاؤسٹل میں رہتا تھا دیکھ بھال کون کرتا تھا آپ کی چچا جان مرہوم آہ مجھے ان سے بہت محبت تھی اور جب میں نے اس آدمی میں ان کی جھلک پائی تو میرا دل پسیج گیا اگر وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ وہ نواب حاشیم ہے تو میں سارے زندگی اس کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا کیا آپ بتا سکیں گے کہ نواب حاشیم کا کتل کیوں ہوا تھا میں اسے کتل مارنے کے لیے آج بھی تیار نہیں ساجی کچھ جنجلاتا ہوا بولا وہ سو فیصد ہی خودکشی تھی آخر کیوں حالات مسٹر عمران بندوق قریب ہی پائی گئی تھی اور چہرے پر باروت کی خورن ملی تھی کتل کا معاملہ ہوتا تو یہ باتیں نہ ہوتی قاتل ذرا فاصلے سے بھی نشانہ لے سکتا تھا میرا خیال ہے کہ انہوں نے بندوق کا موں چہرے کے قریب رکھ کر پیر کی انگوٹے سے ٹرگر دبا دیا ہوگا بہت بہت شکریہ عمران سنجید کی سے بولا آپ نے معاملہ بلکل صاف کر دیا لیکن اب خودکشی کی وجہ تلاش کرنی پڑے گی اتنے میں چائے آگئی اور عمران کو خاموش ہونا پڑا جب ویٹر چلا گیا تو اس نے کہا کہ آپ خودکشی کی وجہ پر روشنی ڈال سکیں گے وہ شاید کچھ عشق وشک کا سلسلہ تھا نواب ساجی جھے پے ہوئے سے انداز میں بولا خوب عمران کچھ سوچنے لگا پھر کچھ دیر بعد بولا کیا ان کے محبوبہ کا پتہ مل سکے گا مجھے نہیں پتہ جس رات یہ حادثہ ہوا تھا آپ کہا تھے ہوسٹل میں اچھا اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ نواب حاشم یہی صاحب ہے تو آپ کیا کریں گے میں پاگل ہو جاؤں گا نواب ساجی جلہ کر بولا بہت ٹھیک ہے ساجید اور جلہ گیا میں نے ارز کیا کہ اب آپ پاگل ہو کر پاگل کھانے تشریف لے جائیے اور دس سال بعد پھر واپس آئیے اس وقت تک نواب حاشم کا انتقال ہو چکا ہوں گا آپ میرا مزاک اڑا رہے ہیں نواب ساجید بھننا کر کھڑا ہو گیا جی نہیں بلکہ آپ دونوں چچا بھتیجے کانون کا مزاک اڑا رہے ہیں پھر آپ نے چچا کا حوالہ دیا بیٹھئے جناب عمران نے آہستہ سے کہا اب یہ بتائیے کہ اصل واقعہ کیا ہے میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا اچھا کیر جانے دیجئے اب ہم کتوں کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے ساجید بیٹھ گیا لیکن اس کے انداز سے ساپ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی مانسی کلچن میں فسا ہے میں اس کے تیرے ریگی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا یہ اسی آدمی کا ہے نواب ساجید نے کہا بھلا کس نسل کا ہوگا دوگلا ہی گل ہے بہت سست اور کامچور کتہ ہے اگر یہ اسیل ہوتا تو کیا کہنا تھا بابا کیا پہلے بھی کبھی نواب حاشم نے کتے پالے تھے نہیں انہیں کتوں سے ہمیشہ نفرت رہی ہے آپ اسے حویلی سے نکال کیوں نہیں دیتے ساجید کچھ نے بولا عمران اسے ٹرٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد اس نے کہا آپ جانتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے میں کچھ نہیں جانتا لیکن وہ مجھے بڑا خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے وہ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے میرے میک میں کے سپریٹینڈنٹ سے ملا تھا اور اس نے اسے اپنے کاغذات دکھائے تھے کیسے کاغذات دو سال تک وہ اتحادیوں کے ساتھ نازیوں سے لڑتا رہا تھا وہ یعنی نواب حاشم ولد نواب قاسم اہودہ میزر کا تھا بھلا ان کاغذات کو کون جھٹلا سکتا ہے آج وہ انٹرنیشنل حصیت رکھتے ہیں یا خدا ساجید حیرت سے آکھیں فار کر بولا چند لمحے خاموش رہا پھر پاگلوں کے انداز میں جلدی جلدی بولنے لگا ناممکن گلت ہے بکواس ہے وہ کوئی فراڈ ہے میں اسے آج ہی دھکے دلوا کر حویلی سے نکلوا دوں گا مگر اس سے کیا ہوگا اس کا دعویٰ تو بدستور باقی رہے گا پھر بتائیے میں کیا کروں ساجید بے بسی سے بولا میں نے اسے حویلی میں ٹھہرنے کی اجازت دے کر سکت گلتی کی اگر یہ گلتی نہ کرتے تو اس سے کیا فرق پڑتا پھر میں کیا کروں پتہ لگائیے کہ نواب حاشم کا قتل کن حالات میں ہوا تھا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ کسی عورت کا چکر تھا کون تھی کہا تھی میں تحصیل نہیں جانتا چچا جان نے شادی نہیں کی تھی البتہ بہت سی عورتوں سے ان کی دوستی تھی اس زمانے میں کسی کا بڑا نام تھا جو عالمگیری سرائی میں کہی رہتی تھی چچا جان اس کے سلسلے میں کسی سے جھگڑا بھی بیٹھے تھے بہرحال یہ اڑتی اڑتی خبر تھی میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حقیقت ہی تھی عالمگیری سرائے عمران کچھ سوچتا ہوا پڑھ بڑھایا لیکن صرف اتنی سی بات پر تو کوئی سراغ نہیں مل سکتا دیکھئے ایک بات اور ہے ساجید نے کہا مگر آپ میرا مجاک اڑھائے گے کیا یہ کوئی پردار چیز ہے عمران نے پوچھا کیا چیز ساجید اسے حیرت سے دیکھنے لگا یہی مزاک نہیں تو ساجید کے مو سے گیر ارادی طور پر نکل گیا بھلا پھر کیسے اڑے گا عمران سر جھکا کر دکھی انداز میں بڑھ بڑھایا ہو کر کہیے ہمیں لوگوں کا مزاک اڑھانے کی تنخواہ نہیں ملتی دیکھئے بہت جرہ بیتو کسی ہے اسی لیے لیکن سوچتا ہوں کہ کہیں وہ حقیقت ہی نہ ہو اگر حقیقت نہ ہو تب بھی سننے کے لیے تیار ہوں عمران اکتہ کر بلا میں عالم گری سرائے کی ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جس کی شکل چچا مرہوم سے کافی ملتی جلتی ہے بھلا یہ کیا بات ہوئی ہو سکتا ہے کہ وہ سال کی رہی ہوگی مگر کسی ایسی عورت کے لیے جس کی دس سال کی لڑکی بھی ہو قتلہ وغیرے نہیں ہو سکتے کیا خیال ہے آپ کا میں کب کہتا ہوں کہ اسی عورت کے لیے ان کا قتلہ کیا گیا ہوگا ساجد نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوسری عورت ہو اور میں اس کے بارے میں بھی بھروسے سے نہیں کہہ سکتا دیکھئے یہ میرا جاتی خیال تھا ورنہ شکل ملنے سے وہ چچا جان کی عورت ثابت نہیں ہوتی تو آپ کو تو اس لڑکی سے خاص طور پر بڑی دلچسپی ہوگی بس اسی حد تک کہ اسے دیکھنے کو دل چاہتا ہے لیکن نہ تو میں نے آج تک اس سے گفتگو کی اور نہ وہ مجھے جانتی ہے لیکن میں آپ کو اس کے گھر کا پتہ بتا سکتا ہوں بہرحال عمران مسکرا کر بولا آپ اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں میں کیا بتاؤ جناب اسے دیکھ کر دل بے اختیار اس کی طرف کھشتا ہے اگر واقعی دل کھشتا ہے تو مجھے اس کا پتہ ضرور بتائیے عالم گری سرائے میں ادھورے منار کے قریب پیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا مکان ہے عمران نے چائے کی پیالے رکھ دی اس کی چیرے پر حیران نہیں تھی کیونکہ کچھ دیر پہلے موڑی نے بھی یہی بتایا تھا کہ شہزادی عالم گری سرائے میں رہتی تھی آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے اس نے ساجید سے پوچھا اوہ میں نے سیکڑوں بار اسے وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے ساجید بولا اچھا مسٹر میں کوشش کروں گا کہ عمران جملہ ادھورہ ہی چھوڑ کر اٹھ گیا اس بیچ اس نے چائے کا بل ادا کر دیا تھا اگر کبھی میں آپ سے ملنا چاہو تو کہاں مل سکتا ہوں ساجید نے پوچھا میرے کارڈ پر میرا پتہ اور ٹیلی فون موجود ہے عمران نے کہا اور اس طرح سے باہر نکل گیا لیکن وہ اپنی کار کی بجائے ایک کیمسٹ کے دکان کی طرف گیا وہاں اس نے کالڈرا مکسچرز کی ایک بوتل کھری دی شاید اس کا کیمسٹ پریچت ہی نہیں تھا بلکہ اسے اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ عمران نے اسے انجیکشن لگانے کی سرینج ادھار مانگی تو اس نے انکار نہیں کیا پھر اس نے کسی دوا کے دو ایک ایمیول بھی کھری دے ایمپیول بھی کھری دے تھوڑی دیر بعد عمران کی کار عالم کیری سرائے کی طرف جا رہی تھی ادورے منار کے قریب پہنچ کر عمران رک گیا یہاں چاروں طرف زیادہ تر خندہر نظر آ رہے تھے لہٰذا ایک چھوٹے سے پیلے رنگ کے مکان کی تلاش میں پریشانی نہیں ہوئی آس پاس کے جو حصے جر جر ہو گئے تھے بیکار پڑے تھے آس پاس کے جو حصے جر جر ہو گئے تھے بیکار پڑے تھے اور جن کی دیوارے اور چھتے قائم تھی ان میں لوگ رہتے تھے عمران پیلے مکان کے سامنے رک گیا کار اس نے وہاں سے کافی دور پر چھوڑ دی تھی دروازے پر دستک دینے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا دروازہ کھلا اور اسے ایک حسین سا چہرہ دکھائی دیا یہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس کی آخوں سے نہ صرف خوف جاک رہا تھا بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر پہلے روتی رہی ہو میں ڈاکٹر ہوں عمران نے آہستہ سے کہا ہجے کا ٹکہ لگاؤں گا لڑکی پورا دروازہ کھول کر بہار آئی آپ میونسپلٹی کے ڈاکٹر ہے اس نے پوچھا لیکن عمران اس کے لہجے میں ہلکی سی لہر محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا جی ہاں اب ٹھیک سمجھی عمران بولا وہ کچھ دیر پہلے اس آدمی کو دیکھ چکا تھا جو نواب حاشم ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ واسطہ میں دونوں کی شکلیں ملتی ہیں میں نہیں سمجھ سکی لڑکی نے آہستہ سے کہا میں بیس سال سے اس مکان میں ہوں لیکن میں نے بچپن سے لے کر شاید ہی کبھی کسی سرکاری ڈاکٹر کے آنے کے بارے میں سنا ہے آنا تو چاہیے ڈاکٹر کو عمران مسکرا کر بولا اب اگر کوئی نہ آئے تو یہ اس کا اپنا نظریہ ہے میں دراصل حال ہی میں یہاں آیا ہوں کیا آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے لڑکی بولی کیوں بات یہ ہے کہ میں اپنے عجیز کے بھی ٹکہ لگوانا چاہتی ہوں اوہ آپ فکر نہ کیجئے میں ایک ہپتے کے اندر اندر یہاں سب کے ٹکہ لگا دوں گا نہیں اگر آج ہی لگا دے تو بڑی مہربانی ہوگی وہ بڑے ہی وہمی آدمی ہیں آج کل ہیجے کی بیماری فیل رہی ہے بہت پریشان رہتے ہیں تو آپ مجھے ان کا پتہ بتا دیجئے یہی لاتی ہوں لڑکی نے کہا اور تیزی سے گلی میں گز گئی عمران مرکوں کی طرح کھڑا رہ گیا پانچ منٹ گزر گئے لیکن لڑکی نہ آئی عمران نے پھر دروازے کی کنڈی کھٹ کٹائی اسے امید تھی کہ گھر کے اندر لڑکی کے علاوہ بھی کوئی اور ہوگا لیکن بار بار دستک دینے کے بہوجود کوئی نتیجہ برامت نہ ہوا پانچ منٹ اور گزر گئے اب عمران کو سوچنا پڑا کہ کہیں لڑکی چکمہ دے کر تو نہیں نکل گئی موڑی کے بتا ہوئے ہولیے پر وہ سو افزدی پوری اتری تھی عمران نے سوچا کہ اگر وہ آگئی وہ چکمہ دے گئی ہے تو اس سے زیادہ شاتی لڑکی شاہد ہی کوئی ہو اچانک اسے بھاری قدموں کی آوازیں سنائے دی جو رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھی پھر گلی میں تین باوردی پولیس والے نمودار ہوئے جن میں سے ایک سب انسپیکٹر تھا اور دو کانسٹیبل لڑکی ان کے ساتھ تھی وہ قریب آ گئے اور لڑکی نے عمران کی طرف اشارہ کر کے کہا زرہ ان سے پوچھیں یہ کہا سے آئے ہے سب انسپیکٹر نے عمران کو تیز نظروں سے دیکھا شاید اسے پہچانتا نہیں تھا آپ کہا کہ ڈاکٹر ہے اس نے عمران سے پوچھا ڈاکٹر عمران نے حیرت سے کہا کون کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں دیکھا آپ نے لڑکی نے سب انسپیکٹر کو سمبودیت کیا اس کے لحظے میں خوشی کی کپ کپاٹ تھی تو آپ نے خود کو ڈاکٹر کیوں جاہر کیا سب انسپیکٹر گرم ہو گیا کبھی نہیں عمران لڑکی کی طرف اشارہ کر کے بولا میں نے تو ان کے صدر الدین اللہ والے کا پتہ پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھہر یہ میں بلائے لاتی ہوں مگر آپ میاں صدر الدین اللہ والے تو نہیں معلوم ہوتے یہ جھوٹ ہے سرازر جھوٹ ہے لڑکی جھلا کر چنکوٹی ارے توبہ ہے عمران اپنا مو پیٹنے لگا آپ مجھے جھوٹا کہتی ہے نہیں مسٹر اس سے کام نہیں چلے گا سب انسپیکٹر بھوچڑا کر بولا تو پھر جس طرح آپ کہیے کام چلائے جائے عمران نے بے بسی ظاہر کرنے کے لیے اپنے سر کو ہلکا ساہل آیا آپ کو میرے ساتھ کھانے تک چلنا پڑے گا سب انسپیکٹر پوری طرح غصے سے بھر گیا تھا ذرا ایک منٹ کے لیے ادھر آئیے عمران نے کہا پھر وہ اسے گلی کے سیرے تک لائیا جہاں سے لڑکی اور کانسٹیبل کافی فاصلے پر تھے لیکن دونوں ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے عمران نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر سب انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا کارڈ پر نظر پڑتے ہی پہلے تو اس نے عمران کو آکے پھاڑ کر دیکھا پھر ایک دم تین قدم پیچھے ہٹ کر اسے سیلوٹ کیا لڑکی اور دونوں کانسٹیبلوں نے اس کی اس حرکت کو بڑی حیرت سے دیکھا ادھر سب انسپیکٹر ہکلا رہا تھا ماف کیجئے گا میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا مگر حضور یہ لڑکی بہت پریشان ہے کیوں کہتی ہے کہ کسی نے گھر سے اس کے پچیس ہزار اڑا لیے ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ اجنبی آدمی عرصے سے اس کا پیچھا کرتے رہے ہیں گھر میں اور کون ہے کوئی نہیں اکیلی رہتی ہے ایک ماہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا آپ نے پوچھا نہیں کہ روپے کہاں سے آئے تھے دیکھ میں تو ایسا نہیں لگتا کہ گھر میں نگت پچیس سزار رکھنے کی بھی ساتھ ہو جی ہاں میں سمجھتا ہوں لیکن لڑکی شریف لگتی ہے شریف لگتی ہے عمران نے حیرت سے دور آیا پھر ذرا تلک لہجے میں بولا مہربانی کر کے مہکمے کو بنیے کی دکان نہ بنائیے شرافت وغیرہ وہاں دیکھی جاتی ہے جہاں ادھار کا لیندین ہوتا ہے بس اب تشریف لے جائیے مگر نہیں تھیرئیے جی کیا آپ نے باقاعدہ طور پر چوری کی ریپورٹ ڈرز کر لی ہے سب انسپیکٹر بگلے جھاکنے لگا جی بات دراصل یہ ہے کہ لڑکی حسین بھی ہے اور جوان بھی عمران نے واقعے پورا کر دیا جب ریپورٹ ڈرز نہیں کی ہے تو اس کے ساتھ بھاگے آنے کی کیا ضرورت تھی جی دراصل چلے جاؤ عمران نے گرچ کر کہا سب انسپیکٹر تھوک ننگل کر رہ گیا عمران کی گرچ لڑکی اور کانسٹیبلوں نے بھی سنی تھی سب انسپیکٹر چپ چاپ گلے میں داخل ہو گیا کانسٹیبلوں نے دیکھا تو بے بھی کھسک گئے لڑکی جہاں تھی وہی کھڑے رہے گی عمران اس کے قریب پہنچا تمہارا نام دردانہ ہے جی ہاں تم نے مسٹر والٹر موڑی کے ہاتھ کوئی سنگاردان بیچا تھا جی ہاں لڑکی نے کہا اس کے انداز میں ذرہ برابر بھی ہچکی چارٹ نہیں تھی وہ تمہارا ہی تھا میں آخر یہ سب کیوں بتاؤ اس لیے کی ایلیجنز کا ایک افسر تم سے سوال کر رہا ہے لڑکی چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر بولی جی ہاں وہ میرا ہی تھا والیدہ کو برسے میں ملا تھا کچھ عجیب سے لوگ اسے میرے پاس سے نکال لے چانا چاہتے تھے اس لیے میں نے مسٹر موڑی کے ہاتھوں اسے بیچ دیا پچیس ہزار میں جی ہاں اور پھر میں نے وہ پچیس ہزار بھی خو دیئے لڑکی کے لہجے میں بڑا درد تھا کس طرح چور لے گئے میرا خیال ہے کہ وہی لوگ ہو گئے جو کافی دنوں تک کس سنگاردان کے چکر میں رہے ہیں انہوں نے مسٹر موڑی کا بھی پیچھا کیا تھا مگر وہاں دال نہیں گلی اب اچھی طرح گل گئی ہے عمران صرف ہلا کر بلا میں سمجھی نہیں حوالات ایسی جگہ ہے جا کھٹمل اور مچھر سب کچھ سمجھا دیتے ہیں لیکن حوالات سے مجھے کیا گرز دیکھو لڑکی بننے سے کام نہیں چلے گا چپ چاہب اپنے ساتھیوں کا پتہ بتا دو تمہیں تو خیت یہ کہہ کر بھی بچا جا سکتا ہے کہ تم صرف ایک ذریعہ تھی معاملے کی اہمیت سے واقف نہیں تھی میں کچھ نہیں سمجھی جناب تم نے جس سنگاردان کے پچیس ہزار بحصول کیا ہے وہ ڈیڑھ سو میں بھی میگا ہے آپ کو دھوکا ہوا گا لڑکی نے مسکرا کر کہا اس میں ہزاروں روپے کے جوارہ جڑے ہوئے ہیں نقل ایمیٹیشن ناممکن میں نہیں مان سکتی عمران کچھ پل اسے گوھر سے دیکھتا رہا پھر بولا نواب حاشیم کو جانتی ہو نہیں نواب ساجید کو آخر آپ چاہتے کیا ہے بھلا نوابوں کو کیوں جاننے لگی کیا آپ مجھے آوارہ سمجھتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہاں ہم اس سنگاردان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے آخر آپ کوئی شک کیسے ہوا کہ وہ جوارات نقلی ہے پیکار باتوں میں نولجو ساتھیوں کے نام بتا دو میری خدا لڑکی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر دیوار کا سہارہ لیتی ہوئی بلی کس مسئبت میں فز گئی میں سچ کہتا ہوں کہ وہ کم سے کم تمہارے لیے مسئبت نہ ہوگی ہاں شاباش بتا دو ساتھیوں کے نام خدا کی قسم میرا کوئی ساتھی نہیں میں بلکل بے سہارہ ہوں اچھا لڑکی عمران لمبی ساس لے کر بولا تم کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو میں نہیں جانتی بہرحال مجھ سے یہی کہا گیا تھا ہے نا شاباش عمران جلدی سے بولا کس نے کہا تھا میرے ایک ہمدرد نے آہا میرا مطلب ہے کہ میں اسی ہمدرد کا پتا چاہتا ہوں پتا مجھے نہیں معلوم لڑکی میرا وقت برباد نہ کرو قدا کی قسم میں ان کا پتا نہیں جانتی والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے میری بہت مدد کی ہے شاید وہ والد صاحب کے گہرے دوستوں میں سے ہے اور تم ان کا پتا نہیں جانتی تاجب ہے نہیں تاجب نہ کیجئے والد صاحب کے انتقال کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ ان کے دوست تھے والد کا انتقال کب ہوا ایک مہینہ پہلے کی بات ہے میں یہاں تھی بھی نہیں یہ میں یہاں تھی بھی نہیں ایک جروری کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی والد صاحب اسی دوران سکت بیمار پڑ گئے ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی اپنے دوستوں کو تیمارداری کے لیے بلایا ہو پہرحال جب میں واپس آئی تو وہ دو دن پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور پھر میں نے ان کی قبر دیکھی پڑوسی نے بتایا کہ ان کا کفن دفن بڑی شان سے ہوا تھا سنگاردان سے پہلے بھی میں واقف تھی اور اسے بہت زیادہ قیمتی سمجھتی تھی کیونکہ والد صاحب کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تمہارے والد کے دوست نے تمہیں کیا مشورہ دیا تھا یہی کہ میں سنگاردان کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں میں نے کہا آپ ہی اپنے پاس رکھ لیجئے لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھی قطرے میں پڑ جاؤں گا ہاں اگر کوئی گیر ملکی یعنی انگریز یا امریکی تمہاری مدد کر سکے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا انہوں نے مڑی صاحب کو دکھایا جو اکثر ادھر سے گزرتے رہتے ہیں مڑی ادھر سے گزرتا ہے جی ہاں اکثر میں نے کئی پر دیکھا ہے ہاں تو ایک شام والد صاحب کے دوست بھی موجود تھے اتفاق سے مڑی صاحب کی کار ادھر سے گزری اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سنگھار دان کو لے کر ان کی کار میں بیٹھ جاؤں کار کی رفتار دھیمی تھی میں بیٹھ گئی جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ انہوں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کیا سمجھا دیا تھا یہی کہ میں شائی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور وہ سب کچھ جو آپ کو مڑی صاحب سے معلوم ہوئے میں کہا تک بتاؤں میرا سر چکرہ رہا ہے تو تم شائی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی مجھے علم نہیں کہ میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں والی صاحب نے مجھے کبھی نہیں بتایا وہ ایک بہت بڑے عالم تھے ہمارے ہاں کتاؤں کے دھیر کے دھیر آپ کو ملیں گے اچھا وہ کرتے کیا تھے تصویروں کے بلوگ بنایا کرتے تھے اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی لیکن جب وہ چار سال گائب رہنے کے بعد واپس آئے تو پشلے سال سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے میں سمجھا نہیں آپ پڑی دیر سے کھڑے ہیں اندر تشریف لے چلیے لڑکی نے کہا اگر واقعی سنگھار دان کے جواہرات نکلی ہے تب تو مجھے خودکشی ہی کرنی پڑے گی کیونکہ موڑی صاحب کے روپے بھی چوری ہو گئے ہیں وہ دونوں اندر آئے جس کمرے میں لڑکیوں سے لائی اس میں چاروں طرف کتابوں سے بھری ہوئی علماریاں رکھی ہوئی تھی یہ ایک لمبی داستان ہے جناب لڑکی نے باہر شروعی کی تھی کی کسی نے باہر سے دروازے پر دستک دی ذرا ایک منٹ ٹھیریے گا لڑکی نے کہا اور اٹھ کر چلے گئی عمران گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا اچانک اسے ایک آواز سنائی دی اور وہ انعائنس چوک پڑا وہ موڑی کی آواز دی اور پھر دوسرے ہی لمبے وہ لڑکی موڑی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں داخل ہوئی عمران موڑی دروازے پر ہی ٹٹک کر رہے گیا آؤ آؤ عمران مسکرہ کر بلا یہ تم نے کیا کیا تم نے شہزادی صاحبہ کو کچھ بتایا تو نہیں شٹ اپ ادھر آؤ اور خاموش بیٹھو نہیں میں اسے پسند نہیں کرتا مجھے اپنے روپیوں کی پرواہ نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ شہزادی صاحبہ نے جو کچھ بھی کیا اچھا کیا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے شہزادی کے بچے اگر بکواس کرو گے تو تمہیں بھی بن کرا دوں گا عمران نے کہا اور وہ یکا یک ناک سکوڑ کر رہے گیا کہیں کپڑے چل رہے ہیں کیا اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا میں بھی کچھ اسی قسم کی بو محسوس کر رہی ہوں موڑی نے پھر بکواس شروع کر دی عمران اس طرف دھیان دیے بغیر کچھ سوچ رہا تھا اچھا نہ کہا کہ جھوکے کے ساتھ دھوے کا ایک بڑا سا گولہ کمرے میں گسایا تینوں بوکلا کر کھڑے ہو گئے عمران کھڑکی کی طرف جھپٹا ایک کمرے سے دھوے کے بادل امر رہے تھے آگ لڑکی بیتہہشہ چھکی اور پھر باہر نکل کر اس کمرے کی طرف دھوڑی عمران اور موڑی ہاں ہاں کرتے ہوئے اس کے پیچھے دھوڑے لیکن وہ کمرے میں پہنچ چکی تھی وہ دونوں بھی بیتہہشہ اندر گھسے کمرے کے بیچو بیچ کپڑوں اور کاغزات کا ایک بہت بڑا دھیر جل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سارے چیزیں ایک جگہ اکٹھا کر کے ان میں جان بوچ کر آگ لگائی گئی ہو لڑکی اس طرح سینے پر دونوں ہاتھ باندے کھڑی تھی جیسے پراشین اگنی پوجہ گروہ کی کوئی پجارین ہو اس کی آنکھیں فیل گئی تھی اور ہوت کاپ رہتے یکاہ اکوہ چکرہ کر گری اور بیہوش ہو گئی عمران کمرے میں ٹہل رہا تھا اور کیپٹن فیاز اس سے اس طرح گھور رہا تھا جیسے کچھا ہی جب آ جائے گا دیکھو فیاز دونوں ہی صورتیں ہسانے والی ہے آخر کاتل نے چہرے پر کیوں فائر کیا اس کے لئے تو سینہ یا ماتھا ہی زیادہ صحیح ہوتا ہے موت فوراں ہو جاتی ہے میں نے فائل کو اچھی طرح پڑا ہے مرنے والے کے چہرے کے علاوہ جسم کی کسی دوسرے حصے پر خراش تک نہیں ملی اور لاش کہا تھی بستر پر مرنے والا چت پڑا ہوا تھا فیاز میں کہتا ہوں تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ بستر پر فیلا ہوا خون مرنے والے ہی کا ہے میرے دماغ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری بکواس سن سکو ابھی تم ایک ایسی لڑکی کی کہانی سنا رہے تھے جس نے مڑی کے ہاتھ سنگار دان بیچا تھا اب نواب حاشم کے قتل پر آکو دے تم میری بات کا جواب دو بستر پر فیلا ہوا خون مرنے والے کا نہیں تھا فیاز اسپڑا پھر اس نے سنجید کی سے کہا اب تم ایک ذمہ دار آدمی ہو لونڈا پن چھوڑ دو فیاز صاحب میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ موت اس کمرے میں ہوئی ہی نہیں تھی میرا خیال ہے کہ اسے کسی دوسری جگہ پر گلہ گھوٹ کر مارا گیا تھا پھر چہرے پر فائر کر کے شکل بگاڑ دی گئی مجرم چکی فائر ہی کو موت کی وجہ قرار دینا چاہتا تھا اسی لئے اس نے لاش کو بستر پر ڈال دیا اور بستر کو کسی چیز کے کون سے ترک کر دینے کے بعد اپنی راہ لی اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر تم ہی بتاؤ کہ کمرے میں کسی قسم کی ہاتھا پائی کے اثار کیوں نہیں پائے گئے تھے ہاتھا پائی کمال کرتے ہو ارے برکھردار اس پر سوتے میں گولی چلائی گئی تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے دس سال پہلے تمہارا محکمہ کسی یتیم کھانے کا دفتر تھا کیوں اس لئے کپتان صاحب کی فائل میں لگی ہو ریپورٹ ادھوری ہے کیوں ادھوری ہے ادھوری کیوں ہے یار شاید تم بھی کسی یتیم کھانے کے متولی یا مینجر ہو میرا خیال ہے کہ تمہاری پرسی پر تمہارا چپراسی تم سے زیادہ اچھا لگے گا کچھ بکوگے بھی فیاض جھلا گیا یہ تم بھی جانتے ہو کہ فائر بہت قریب سے کیا گیا تھا یعنی بہت ممکن ہے کہ نال سے چہرے کا فاصلہ ایک بالش سے بھی کم رہا ہوگا گسی ہوئی بات ہے اچھا تو فیاض صاحب بستر میں کوئی چھرہ کیوں نہیں لگایا گیا تھا یا بستر پر بھی باروت کے نشان کیوں نہیں ملے ضرور ملے ہوگے مگر میرے سرکار ریپورٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے یہ واقعہ صرف دس سال پہلے کا ہے سو برس پہلے کا نہیں جسے تم آدمی کی کم علمی ثابت کر کے ٹال جاؤ میرا دعویٰ ہے کہ تفتیش کرنے والوں کو چہرے کے آس پاس باروت کے نشان ملے ہی نہ ہوگے ورنہ وہ ضرور ذکر کرتا لاؤ مجھے وہ فائل دو جس میں خون کی فورنسک ریپورٹ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی تھی کہ خون کے ٹائپ کا پتہ لگایا جاتا وہ مرنے والے کا ہی خون تھا ہم سب اس پر ایک رائے تھے جب لوگوں کی حمد جواب دینے لگتی ہے تو وہ اسی طرح ایک ہو جاتے ہیں تم لوگ ہمیشہ پیچیدگیوں سے گھبراتے ہو پیچیدہ ماملوں کو بھی اس طرح کھیشتان کر سیدھا کر لیتے ہو کی اکل دنگ رہ جاتی ہے پوس ماتم کی ریپورٹ صاف کہہ رہی تھی کہ موت اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے کی وجہ سے ہوئی ہے اور تم لوگ فائر کی لکیر پیٹتے ہو ہاں بلکل درست ہے فیاض سر ہلا کر بلا وہ سو رہا تھا کہ اچانک کان کے قریب ایک دھماکہ ہوا اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا یہی وجہ تھی کہ اسے تڑپنے کی بھی مولت نہیں ملی اسی لیے بستر پر بھی شکن نہیں تھی وہ جیسے ہی لیٹا ہوا تھا ویسے ہی ٹھنڈا ہو گیا میرا اعتراض اب بھی باقی ہے آخر بستر پر چھرے کیوں نہیں لگے کیا ہو گئے کیا اس وقت بندوق کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا تھا جہانم میں جاؤ فیاض اکتا ہوئے ہوئے انداز میں بولا کیس تمہارے پاس ہے جا کر جھک مارو مگر ہاں تم اس لڑکی کا ذکر کر رہے تھے وہ کیس واقعی دلچسپ لگتا ہے اچھا پھر جب وہ بے ہوش ہو گئی تو تم نے کیا کیا صبر کیا اور کافی دیر تک سر پٹتا رہا عمران جیب میں ہاتھ ڈال کر چوئنگم کا پکٹ تلاش کرنے لگا آگ کیسے لگی تھی یقیناً دیا سلائی یا سگریٹ لائٹر سے ہی لگی ہوگی تم عجیب آدمی ہو فیاض نے جھلا کر کہا عمران کچھ نہیں بولا چند لمحی خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا لڑکی میرے لیے ایک نئی اولجن پیدا کر رہی ہے اوہ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ واقعی معصوم ہیں اسپتال میں ہیں میں اس وقت وہی جا رہا ہوں موڑی نے سینٹرل اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا لڑکی وہی تھی اور پچھلی رات موڑی بھی وہی رہا تھا اور اس کے خواب بدستور اسے پر پورے ہو رہے تھے لڑکی نے اسے یقین دلانا چاہا تھا کہ اس نے سنگاردان کے جوارات کو اصلی ہی سمجھ کر اس کے ہاتھ بیچا تھا لیکن موڑی نے اسے یہ کہہ کر گفتگو کرنے سے روک دیا تھا کہ زیادہ بولنے سے اس کے دماغ پر بورا سر پڑے گا اس سمجھ بھی وہ اس کے پلنگ کے قریب ادب سے بیٹھا فرش کی طرف دیکھ رہا تھا موڑی صاحب اب میں بلکل ٹھیک ہوں لڑکی نے کہا میں آسمانوں کا شکر گزار ہوں ان اوچھے پاڑوں اور ہزاروں سال سے بہنے والے دریاؤں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے شہنشاہوں کی بڑائی اور شان دیکھی ہے شہزادی صاحبہ صحت مبارک ہو میرا مزاق نہ اڑائی ہے میں بہت شرمندہ ہوں اگر وہ جوارات نکلی ہے تو جس طرح بھی ممکن ہوگا میں آپ کے روپے واپس کرنے کی کوشش کروں گی میں والد صاحب کی لائبرری بیج دوں گی وہ پچیس ہزار کی قیمت ضرور ہوگی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار ایک صاحب نے کلم سے لکھا نسکہ ڈھائی ہزار میں مجھے شہزادی صاحبہ نہ کہا کرے میں شہزادی نہیں ہوں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے ایک شخص کے کہنے پر خود کو شاہی خاندان کا بتایا تھا آپ شہزادی ہے میرے بھروسے کا خون نہ کیجئے یہ کہتی رہیے کہ آپ شہزادی ہے مجھے حکم دیجئے کہ میں ایسے لاکھوں پچیس ہزار روپے آپ کے قدموں میں ڈال دوں مجھے اپنے سیکڑوں سال پرانے ان پرکوں کے گلاموں میں سے ایک سمجھی جنہوں نے ان کے لئے اپنا خون بھایا تھا لڑکی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی موڑی کے لحظے میں بڑا پریم اور اپنا تھا کیا عمران صاحب آپ کے دوست ہے جی ہاں وہ میرا دوست ہے آپ بالکل فکر نہ کریں میں آپ کے گرد روپیوں کی دیوار کھڑی کر دوں گا مجھے آپ سے کوئی شکاعت نہیں ہے ایسی صورت میں پولیس آپ کا کچھ نہ کر سکے گی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی دوسرے ہی پھل عمران کمرے میں داخل ہوا اس وقت بھی اس کے چہرے پر مرکتہ برس رہی تھی اور انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی گلت جگہ پر آ گیا ہو اور معافی مانگ کر الٹے پاؤ واپس چلا جائے گا کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے جی ہاں میں اب اچھی ہوں اب تم کو یہ الجن پیدا کرنے والی بات نہیں کروگے سمجھیں موڑی نے عمران سے کھا سمجھ گیا عمران نے جلدی جلدی پل کے چپکائی اور لڑکی سے بولا زر آپ نے والد کے دوست کا ہولیا تو بتائیے ہولیا سیوا اس کے اور کچھ نہیں بتا سکتی کہ ان کے چہرے پر گھنی داری ہے اور کالے شیشوں کی اینک استعمال کرتے ہیں شاید آکھ میں کچھ تکلیف ہے تھی عمران نے اپنے کندے اچھکائے لیکن اس کے انداز سے یہ پتہ نہیں چلا کہ لڑکی کے شبدوں کا اس پر کیا اثر پڑا ہے اس نے دوسرے ہی لمحے پوچھا جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کہا تھی میں یہاں نہیں تھی واپسی پھر مجھے خبر ملی تو مجھے اپنا ہوش نہ تھا کفن دفن اس آدمی نے کیا تھا جو اب تک خود کو ان کا دوست بتاتا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کے پڑسیوں نے اس سلسلے میں آپ کو کوئی عجیب بات نہیں بتائی عجیب بات میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی گسل کا حد دیا گیا تھا میت کو ہاں والد صاحب کے کچھ دوست جنازہ گھر سے لے گئے تھے اور شاید کسی دوستی کے ہاں گسل اور دفن کا انتظام ہوا تھا بہرحال کوئی پڑوسی مرنے والے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکا تھا آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں لڑکی سنبھل کر بیٹھ گئی گفتگو اردو میں ہو رہی تھی موڑی نے کچھ بولنا چاہا لیکن عمران نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اچھا ہاں عمران نے لڑکی کے سوال کا جواب دیے بغیر پوچھا آپ نے دس سال پہلے کہ ایک واقعے کا ذکر کیا تھا والد صاحب کی گمشودگی کا لڑکی نے انگریزی میں کہا شاید وہ موڑی کو بھی اپنے حالات سے پریجیت کر دینا چاہتی تھی عمران نے اس بات پر سریل آیا لڑکی کچھ دیر خاموش رہ کر بولی ڈیڈی بڑے رہسے میں آدمی تھے میں آج تک یہ نہ سمجھ سکی کی وہ کون تھے اور کیا تھے جب میں دس سال کی تھی تو اچانک گائب ہو گئے اکیلی رہ گئی ماں کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا جب میں پیدا ہوئی تھی اب خود سوچئے میری کیا حالت ہوئی ہوگی مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ والد صاحب کا کوئی عزیز بھی ہے یا نہیں میں اسی سے کچھ پوچھتی انہوں نے کبھی اپنے کسی عزیز کا ذکر نہیں کیا تھا بہرحال بڑی پریشانی تھی پڑھو اس میں عیسائیوں کا ایک گریب خاندان آباد تھا اس نے میری بہت مدد کی مجھے ایک مشن سکول میں داخل کرا دیا اور ہر طرح میری دیکھ بھال کرتا رہا میں مسیج ہارڈی کو کبھی نہیں بھولوں گی وہ عظیم عورت جس نے میری پروریش ماں کی طرح کی میری خرچے پی اٹھائے اور مجھے کبھی اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ میں عیسائی مذہب اکتیار کر لو وہ تھوڑی دیر خاموش رہی پھر بولی چار سال تک والد صاحب کی کوئی خبر نہ ملی پھر اچانک ایک دن وہ آگئے ہفتوں روتے رہے لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا کہ وہ اتنے دنوں تک کہا رہے اتنا ضرور کہا کہ اب وہ کہیں نہیں جائیں گے وہ پھر کہیں نہیں گئے عمران نے پوچھا نہیں پھر وہ گھر سے باہر بھی کبھی کبھار ہی نکلتے تھے گمشودگی سے پہلے وہ تصویروں کے بلوک بناتے بنانے کا کام کرتے تھے واپسی پر یہ کام بھی چھوڑ دیا تھا مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا کہ ان کے آمدانی کا ذریعہ کیا تھا ظاہری طور پر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے لیکن کبھی تنگ دستی نہیں ہوئی اور شاید وہ سنگار دان بھی اپنے ساتھ ہی لائے ہوگے عمران نے پوچھا نہیں میں بچپن ہی سے اسے دیکھتی آئی ہو اچھا تو پھر وہ یہ رہسے میں آتمی اس کی تاک میں کب سے لگے تھے والد صاحب کے انتقال کے بعد ہی سے اس سے پہلے کسی نے ادھر کا رب بھی نہیں کیا تھا عمران چن لمحے سوچتا رہا پھر پوچھا پچھلی چھ برس کے عرصے میں ان سے کون کون ملتا رہا ہے کوئی نہیں یہاں تک کی پاس پڑوس والے بھی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے آخر کیوں کیا وہ بہت چچڑے تھے ہرگز نہیں بہت ہی خوشمجاز اور ملنسار تھے انہوں نے کبھی کسی سے تیز لہجے میں بات نہیں کی میرا خیال ہے کہ لوگ انہیں صرف اس لیے برا کہتے تھے کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے لیکن ان کے مرتے ہی اتنے سارے دوست کا ہاں سے پیدا ہو گئے لیکن ان میں سے ایک ہی آدمی اب تک میرے سامنے آیا ہے وہی جس نے سنگاردان کے بارے میں مشورہ دیا تھا اور وہ اس کے بعد سے دکھائی نہیں دیا نہیں وہ اس کے بعد بھی ملتا رہا ہے اس وقت جب تک کہ میں نے سنگاردان بیش نہیں دیا تمہارے والد نے کبھی اپنے کسی دوست کا ذکر بھی نہیں کیا صرف ایک دوست کا وہی جس کے پاس میں ان کی موت سے کچھ دن پہلے گئی تھی اس کا نام اور پتہ عمران جیف سے ڈائرے نکالتا ہوا بھلا حکیم مہین الدین 48 فرید آباد دلاور پر تم اس کے پاس کیوں گئی تھی والد صاحب نے بھیجا تھا لڑکی نے کہا والد صاحب کافی دن سے گردے کے درد کے مریض تھے اس دوران تکلیف کچھ زیادہ بڑھ گئی تھی علاج ہوتا رہا لیکن فائدہ نہ ہوا آخر کانوں نے مہین الدین صاحب کا پتہ بتا کر کہا کہ میں ان سے ملا ہو شاید ان کے پاس اس مرض کا کوئی نایاب نسکہ تھا میں دلاور پر گئی لیکن دوا تیار نہیں تھی اس لئے وہاں مجھے چار دن تک رکنا پڑا میں نے والد صاحب کو تار کے ذریعے خبر کر دی تھی جس کے جواب میں انہوں نے بھی تار سے ہی مجھے کہا تھا کہ میں دوا لیے بغیر واپس نہ ہوں چاہے دس دن لگ جائے کیا وہ حکیم صاحب اب بھی وہاں مل سکیں گے عمران نے پوچھا کیوں نہیں یقین ان ملیں گے لیکن اگر نہ ملے تو بھلا میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں لڑکی بیچینی کے انداز میں اپنا ماتھا رگر دی ہوئی بولی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے بس عمران ختم کرو موڑی ہاتھ اٹھا کر بولا میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں کیا سمجھے آپ لڑکی نے چوک کر پوچھا آپ کے والد زندہ ہے موڑی ٹھہر ٹھہر کر بولا بس میں سمجھ گیا شٹ اپ عمران نے اسے گھور کر بولا شاید تمہارا نشاہ اکھڑ رہا ہے جاؤ اکات پیگ ماراؤ نہیں میں بلکل ٹھیک ہو موڑی جمائی لے کر کہا عمران لڑکی عمران نے لڑکی سے کہا کیا آپ مجھے اپنے والد کی کوئی تصویر دے سکیں گی افسوس کی نہیں جن چیزوں میں آگ لگ گئی تھی ان میں شاید ان کے البم بھی تھے یا ممکن ہے البم نہ رہے ہو مجھے تو کچھ ہوش نہیں ہو سکتا ہے تلاش کرنے پر کوئی تصویر مل جائے مگر یہ تو بتائیے کہ مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا میں اب بلکل ٹھیک ہوں یہاں تم زیادہ محفوظ ہو عمران سر ہلا کر بلا جب تک کی میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں جاؤگی میں نے انتظام کر لیا ہے کہ تم یہاں کافی دنوں تک رہ سکو آخر کیوں ضروری نہیں کہ تمہیں بھی بتایا جائے عمران میں تمہاری گردن اڑا دوں گا موڑی اسے گھسا دکھا کر بلا تم شہزادی صاحبہ کی توہین کر رہے ہو اور تم یہاں کیا کر رہے ہو اٹھو اور میرے ساتھ چلو میں یہی رہوں گا شٹ اپ کھڑے ہو جاؤ اٹھو عمران کے ساتھ موڑی اپنے بنگلے پر واپس آ گیا اور آتے ہی اس بری طرح شراب پر گرا کی خدا کی پنا اس نے پشلی رات سے ایک بون بھی نہیں پی تھی دو تین پیک پی لینے کے بعد وہ عمران کی طرف مڑا تم کیا سمجھتے ہو مجھے میں جانتا ہوں میں ماملے کی تہہ تک پہنچ چکا ہوں اس کا باپ زندہ ہے اور وہ بے حد رہ سے میں آدمی لگتا ہے بکواز بند کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو میں کچھ نہیں سنوں گا میری ایک تھیوری ہے عمران خاموش ہو گیا موڑی بڑھ بڑھاتا رہا میں شرلک ہومز ہوں اوہ موڑی شرلک ہومز کے بچے عمران اسے گھرتا ہوا بولا نہیں ڈاکٹر واتسن تمہیں ماملوں کو نہیں سمجھ سکتے موڑی بڑھ بڑھاتا ہوا اٹھ کر ٹیلنے لگا اتنے میں نوکر پائپ لے آیا عمران صوفے سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا موڑی پائپ سلکا کر اپنی گردن اکڑاتا ہوا اس کی طرف مڑا وہ کسی شاہی خزانے کے بارے میں جانتی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے پاس نقشہ بھی موجود ہے وہ بولا عمران ویسے ہی آکھے بند کیے پڑھا رہا موڑی کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا آج سے دس سال پہلے یقیناً کچھ خطرناک آدمیوں نے اس کا پیچھا کیا ہوگا بس وہ گائب ہو گیا چار سال بعد پھر واپس آیا چھ سال تک سکون سے رہا اور اس کے بعد پھر وہ یا کچھ دوسرے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اس بار اس نے اپنی موت کا ڈراما کھیلا کیا سمجھے ہاں ہاں کچھ نہیں سمجھے تم لوگ دماغ کے بجائے میدہ استعمال کرتے ہو اور اب سنگار دان کی داستان سنو وہ شاید اسی شاہی خزانے سے تعلق رکھتا ہے خود اس کے باپ نے دشمنوں پر یہ ظاہر کرنے کے لیے اوہ کیا ظاہر کرنے کے لیے ہائے کیا ظاہر کرنے کے لیے موڑی نے اپنے ماتے پر گھوسا مار لیا کچھ دیر خاموش رہا پھر عمران کو جنجوڑ کر بولا میں ابھی کیا کہہ رہا تھا عمران نے چوک کر آکھیں کھول دی کیا ہے اس نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا میں کیا کہہ رہا تھا موڑی نے پھر اپنے سر پر دو چار گھوسے جمائے تم عمران کھڑا ہو کر اسے کچھ دیر گھورتا رہا پھر گریبان پکڑ کر ایک سوفے میں دھکیلتا ہوا بولا جہنم میں جاؤ دوسرے ہی پل وہ باہر جا چکا تھا نواب حاشم کو دوبارہ سامنے آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گجر چکا تھا اس حیرت انگیز واپسی کی شہرت نہ صرف شہر بلکہ پورے پردیش میں ہو چکی تھی یہ اپنی طرح کا ایک ہی انگامہ تھا گپتچر ویباگ والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرے فیلحال ان کے سامنے صرف ایک ہی سوال تھا اور وہ یہ کہ اگر نواب حاشم یہی شخص ہے تو پھر وہ آدمی کون تھا جس کی لاش دس سال پہلے نواب حاشم کے بیڈرم سے برامد ہوئی تھی کیپٹن فیاز عمران کو آج کل بہت زیادہ ویس دیکھ رہا تھا لیکن عمران سے کسی بات کو گلوہ لینا آسان کام نہیں تھا وہ ہر سوال کا جواب ضرور دیتا تھا لیکن جواب کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ سوال کرنے والا اپنا صرف فٹ لینے کا ارادہ تو کرتا تھا مگر اسے عملی جامع پہنا کر مسکرہ نہیں کہلانا چاہتا تھا فیاز نے لاکھ کوشش کی لیکن عمران سے کچھ نہ معلوم کر سکا البتہ اسے ایسے اشار ضرور سننے پڑے جن کے پہلے مصرے عمورن مرزا گالب کے ہوتے تھے اور دوسرے ڈاکٹر اقبال کے مثال کے طور پر امران اس طرح کے جوڑ پیبند لگانی کا ماہر تھا بہرحال فیاز اسے کچھ نہ معلوم کر سکا آج اس نے نواب حاشم اور اس کے بھتیجے نواب ساجد کو اپنے دفتر میں طلب کیا تھا دونوں آئے تھے لیکن ان کے چہرے پر ایک دوسرے کے خلاف بیزاری کے اثار تھے دیکھئے جناب فیاز نے نواب حاشم کو سمبودت کیا اب ایک ہی صورت رہ گئی ہے وہ کیا دیکھئے جناب جو بھی صورت ہو میں جلد سے جلد اس کا نپٹیارہ چاہتا ہوں نواب حاشم نے کہا صورت یہ ہے کہ میں آپ کو جیل بجوا دوں اچھا نواب حاشم کی بھویتن گئی اتنے میں امران کمرے میں داخل ہوا اس کے بال پریشان تھے اور لباز ملگسہ تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے وہ ان دونوں چاچا بھدیجوں کی طرف دیکھ کر مسکرائیا اور فیاز کو آکھ مار کر سرک جانے لگا اسے جیل بجوانا آسان کام نہ ہوگا مسٹر فیاز آخر آپ کس بنا پر مجھے جیل بجوائیں گے نواب حاشم نے کہا اور بدستور فیاز کی آخوں میں دیکھتا رہا دو وجہ ہے ان میں سے جو بھی آپ پسند کریں فیاز نے کہا اگر مرنے والا واقعی نواب حاشم تھا تو آپ دھوکے باز ہے اور اگر نواب حاشم نہیں ہے تو آپ اس کے قاتل ہیں کیوں میں کسے قاتل ہوں جس رات کو آپ اپنی روانگی ظاہر کرتے ہیں اس کی اگلی صبح کو آپ کے بیڈروم سے ایک لاش برامت ہوئی تھی میں کہتا ہوں آپ چھپ کر کیوں گئے تھے شاید مجھے اب وہ بات دہرانی پڑے گی نواب حاشم نے جھے پے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا دھورائیے جناب امران تھنڈی ساس لے کر بولا آپ کے معاملے نے تو میری اکل خراب کر دی ہے نواب حاشم چوک کر مڑا شاید اسے امران کی موجودگی کا علم نہیں ہوا تھا اوہ آپ تو کیا آپ یہی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کچھ بتانے جا رہے تھے فیاز نے اسے اپنی طرف آکرشت کر لیا جی ہاں اب وہ بات بتانے ہی پڑے گی آج سوچتا ہوں کہ وہ واقعہ کتنا معاملی تھا لیکن اس وقت جیسے مجھ پر زنون چوار تھا اگر میں نے وہ چوٹ سہلی ہوتی اور لوگوں کے ہسنے کی پروہ نہ کی ہوتی تو آج اس حالات کو نہ پہنچتا خیر سنیے جناب مگر نہیں پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے دیکھئے بات کو خامکہ لمبا نہ کھیجئے ہم لوگ بیکار آدمی نہیں ہیں فیاز نے سگرر سلگاتے ہوئے کہا نہیں میں تھوڑے میں کہوں گا اچھا صاف صاف سنیے مجھے ایک عورت سے عشق تھا وہ ابھی مجھے چاہتی تھی اسی شہر کا ایک دوسرا رئیس بھی اس کے چکر میں تھا لہٰذا ہم دونوں کی کشمکش نے اس واقعے کو سارے شہر میں مشہور کر دیا عورت بجاہر میری طرف ہی زیادہ جھک رہی تھی یہ بات بھی عام طور پر لوگوں کو معلوم تھی لیکن اسی دوران نہ جانے کیا ہوا کی وہ کمبکت ایک تانگے والے کے ساتھ فرار ہو گئی ذرا سوچئے اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ پر کیا گزرتی کیا آپ یہ نہ چاہتے کہ اب جاننے والوں سے نہ ملو تو اچھا ہے شرمندگی سے بچنے کے لیے کسی کو کچھ بتائے بغیر یہاں سے چلا جاؤں جس رات میں نے یہاں سے چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا اسی شام کو باہر سے میرا دوست آیا تھا وہ میرا جگری دوست تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن اس کا آنا بھی بہت بھاری لگا نواب حاشم نے رکھ کر سگریٹ سل گیا اور دو تین کش لے کر پھر کہا اسے واقعات کا علم نہیں تھا میں نے ارادہ کر لیا کہ اس سے پہلے کہ کچھ اسے معلوم ہو میں یہاں سے چلا جاؤں چنانچہ میں نے یہی کیا اسے سوتا چھوڑ کر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر وہ لاش آپ کے دوست کی تھی فیاض نے آگے کی طرف جھک کر پوچھا یقیناً اسی کی رہی ہوگی اب دیکھئے میں آپ کو بتاؤں ابھی میں نے اپنے جس دشمن کا ذکر کیا تھا یہ حرکت اس کی بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے اسے اس واقعہ کے سلسلے میں کافی بیجتی اٹھانی پڑی ہوگی اور اس نے یہی سوچا ہوگا کہ میں نے اسے نیچا دکھانے کے لیے عورت کو تانگے والے کے ساتھ نکلوا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کی تھانی ہو اور میرے دھوکے میں میرے دوست سچات کو قتل کر دیا ہو مگر پھر سوچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا آخر آپ کا دشمن تھا کون اس کا نام بتائیے فیاض نے کہا مرزا نصیر اوہ وہ پیلی کوٹی والے عمران نے کہا جی ہاں وہی نواب حاشم بولا بڑا افسوس ہوا سن کر عمران نے گمگین آواز میں کہا وہ تو پچھلے سال مر گئے آپ کسے ہتھ کڑیا لگاؤ کیا ان کے لڑکے سے کام چل جائے گا فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا لیکن عمران نے ایک تھنڈی ساز بھری اور سر ہلاتا ہوا فرش کی طرف دیکھنے لگا مگر مجھے یقین نہیں ہے کہ مرزا نصیر نے ایسا کیا ہوگا نواب حاشم بولا اگر وہ ایسا کرتا تو بھلا لاش کی شکل ناقابل شناک بنانے کی کیا ضرورت تھی اگر فرض کیجئے اس نے دھوکے میں بھی مارا ہوتا تو شکل کبھی نہ بگارتا اب آپ خود سوچئے کہ وہ کون ہو سکتا ہے بھتیجے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے عمران بڑھ بڑھایا کیا مطلب ساجد اچھل کر کھڑا ہو گیا بیٹھ جائیے فیاض نے سک لرزے میں کہا باقی آپ تہہ تک پہنچ گئے نواب حاشم نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا پہنچ گیا نا ہاں 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 عمران نے بے کوف کی طرف کہکا لگایا بہت ہو چکا ساجد نواب حاشم کو گھسا دکھا کر بلا تمہاری چار سو بسی ہرگز نہیں چلے گی گرم نہ ہو بیٹے نواب حاشم نے بیانگ سے کہا دولت بیٹوں کے ہاتھوں باپ کا قتل کر آ سکتی ہے تم تو بھتیجے ہو اور پھر تمہارے پاس تو فٹی کوڑی بھی نہیں تھی تمہارے باپ نے اپنی جائجات پہلے ہی بیش کھائی تھی میں کوارہ تھا جاہیر ہے کہ میرے وارث تم ہی قرار پاتے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں بکواس ہے سو فیصدی بکواس تم نواب حاشم نہیں ہو تمہارے کاغذہ جالی ہے اور میری شکلے بھی شاید جالی ہے اتنی جالی ہے کہ تم مجھے حویلی میں رہنے کی جازت دے دی تم مجھ پر کسی کا قتلس نہیں ثابت کر سکتے ساجد نے میز پر گھوسا مار کر کہا دیکھئے مسٹر فیاز نے اکڑے ہوئے لحظے میں کہا یہ آپ کی حویلی نہیں میرا دفتر ہے جرہا ہاتھ پر کابو میں رکھئے اوہ ماف کیجے گا ساجد نے کہا پھر نواب حاشم سے بھلا میں عدالت میں دیکھوں گا تمہیں ہاں تو کپتان صاحب میں یہ کہہ رہا تھا نواب حاشم نے لاپروائی سے کہنا شروع کیا میرے بھتی جی نے دیکھا موقع اچھا ہے اگر حاشم کو آج کل ہی میں قتل کر دیا جائے تو آئی گئی مرزا نصیر کے سر جائے گی یہ اسی رات کو حویلی میں چوروں کی طرح داخل ہوا اور میرے دھوکے میں اس نے سجاد کو قتل کر دیا مجھے یقین ہے کہ اسے اپنی گلتی کا احساس فوراں ہی ہو گیا ہوگا اسی لئے تو اس نے لاش کو ناقابل شناکت بنا دیا تھا پہلے اس نے مجھے تلاش کیا ہوگا جب میں نہ ملا ہوگا تو اس نے مقتول کا چہرہ بگڑ دیا ہوگا اور پھر جناب یہ تو بتائیے کہ لاش کی شناکت کس نے کی تھی انہی حضرت نے فیاض نے ساجد کی طرف دیکھ کر کہا اب آپ خود سوچئے یہ میرا بھتیجہ ہے لاش کا چہرہ بگڑ چکا تھا آخر اس نے کیسے اسے میری لاش قرار دیا تھا کیا اس لئے کہ مقتول کے جسم پر میرا لباس تھا فیاض کچھ نہ بولا اس کی نظر ساجد کے چہرے پر جمع ہوئی تھی لیکن اس کے وپرید عمران نواب حاشم کو گھر رہا تھا جواب دیجئے کپتان صاحب نواب حاشم نے پھر فیاض کو سمبودت کیا کیوں جناب آپ نے کس بنا پر اسے نواب حاشم کی لاش قرار دیا تھا فیاض نے ساجد سے پوچھا ہاتھ اور پیر دیکھ کر ساجد اپنے ماتے سے پسینہ پوچھتا ہوا بھولا اس کی چہرے پر گھبرات کے اثار تھے ہاں ہاں کیوں نہیں چہرہ تو پہلے ہی بگاڑ دیا تھا اور اسی لیے بگاڑا تھا کہ تمہارے شناک پولیس کے لیے کافی ہو جاہر ہے کہ اس کچھی شناک کے معاملے میں پولیس صرف تمہارے ہی بیان سے مطمئن ہو سکتی تھی کیونکہ تم میرے گھر کے ہی ایک آدمی تھے ساجد کچھ نہ بولا وہ اس انداز میں نواب حاشم کو گھر رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی اس کا گلہ دبوچھ لے گا ہاں میسٹر ساجد آپ اپنے صفائی میں کیا کہتے ہیں فیاض نے سک لہجے میں کہا اب میں ہر بات کا جواب اپنے وکیل کی موجودگی میں ہی دے سکوں گا ساجد بولا یہی چاہیے برکردار نواب حاشم نے ویانگاتمک لہجے میں کہا میں تم سے گفتگو نہیں کر رہا ہاں اب تم میری حویلی میں نہیں آوگے سمجھے اگر تم نے ادھر کا رک بھی کیا تو نتیجے کے تم خود جمعہ دار ہوگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا عمران بول پڑا آپ دونوں سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے چین سے مل جل کر اسی کوٹی میں رہیے مجھے افسوس ہے کہ نہ میرے کوئی بھتیجہ ہے اور نہ چچا پرنہ میں دنیا کو دکھا دیتا کہ چچا اور بھتیجے کس طرح ایک جان دو کابل نہیں باکل ہائی کیا بکھ رہا ہوں میں فیاض کیا مہا رہا ہے وہ ایک جان دو کابل چچا آہا کالب کالب ایک جان دو کالب واہ بھی بھلا ان کے آپس کے سمجھوتے سے کیا بنے گا وہ لاش تو بہرحال بیش میں ہی رہے گی فیاض بولا ارے یار چھوڑو بھی عمران نے سنجیدگی سے کہا یہ کہا کا انصاف ہے کہ ایک مردہ آدمی کے لیے چچا بھتیجوں میں دشمنی ہو جائے بھلا وہ لاش ان کے کس کام آئے گی اچھا اب یہاں سے تشریف لے جائیے فیاض نے مو بگاڑ کر بہت خوشک لہزے میں کہا لیکن عمران پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا اس نے مسکر آ کر کہا میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس قتل کا تعلق مرزا ناصیر سے تھا کیوں فیاض صاحب جو بات نواب حاشم اپنے بھتیجے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کیا وہی مرزا ناصیر کے ذہن میں نہ آئی ہوگی کونسی بات یہی کی لاش کا چہرہ بگاڑ دینے سے خیال ساجید کی طرف جائے گا یہ بات کہی آپ نے ساجید اچھل پڑا اور پھر فیاض سے بولا اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اوہ ختم بھی کیجئے عمران ہاتھ اٹھا کر بلا بس جائیے لیکن آپ دونوں حویلی ہی میں رہ گئے مقصد کچھ اور نہیں بس اتنا ہی ہے کہ میرے آدمیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو میں سمجھا نہیں نواب حاشم نے کہا میرے آدمی آپ دونوں کے نگرانی کرتے ہیں اگر آپ میں سے کسی دوسری جگہ چلا گیا تو مجھے نگرانی کرنے والوں کی تعداد بڑھانی پڑے گی فیاض نے عمران کو گھور کر دیکھا سمبوتہ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کو نگرانی کے بارے میں نہ کہنا چاہیے تھا ساجید اور نواب حاشم حیرت سے مو کھولے ہوئے عمران کی طرف دیکھ رہے تھے بس آپ لوگ تشریف لے جائیے عمران نے ان سے کہا جو بھی حویلی چھوڑے گا اس کے ہاتھ کڑیا لگ جائے گی آپ نہ جانے کیسی بات کر رہے ہیں ساجید بھولا چپراسی عمران نے میز پر رکھوئے گھنٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے آواز لگائی انداز بلکل بھیک مانگنے کا ساتھا اچھا اچھا اچھی بات ہے نواب حاشم اٹھتا ہوا بھولا میں حویلی سے نہیں اٹھوں گا لیکن میری زندگی کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہوگی فکر نہ کیجئے قبر تک کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں عمران نے سنجیدگی سے کہا وہ دونوں چلے گئے اور فیاض عمران کو گھرتا رہا تم بلکل گدے ہو اس نے کہا نہیں میں دوسری برانچ کا آدمی ہوں میری یہاں سپریٹینڈن نہیں ہوتے تم نے انہیں نگرانی کے بارے میں کیوں بتایا اب وہ ہوشیار ہو جائے گے بے اکوب بننے کے چکر میں کبھی کبھی سچ مچ بے اکوفی کر بیٹھتے ہو آہ کپتان فیاض اسی لیے جوانی دیوانی مشہور ہے عمران نے کہا اور داہینی ایڈی پر گھوم کر کمرے سے نکل گیا رات اندھیری تھی عمران عالم گری سرائے کے علاقے میں چوروں کی طرح چل رہا تھا اس کے ایک ماتھت نے جس کو وہ لڑکی کے مکان کے نگرانے کے لیے لگایا گیا تھا خبر دی تھی کہ آج دن میں کچھ سندگ دادیں مکان کے آس پاس دکھائی گئے عمران نے اپنی کار سڑک پر ہی چھوڑ دی تھی اور پیدل ہی پیلے مکان کی طرف جا رہا تھا گلی کے موڑ پر اسے ایک کالا سا انسانی سایہ دکھائی دیا عمران رک گیا اس نے محسوس کیا کہ وہ سایہ چھپنے کی کوشش کر رہا ہے حدود عمران نے آہستہ سے کہا جناب والا دوسری طرف سے آواز آئی عمران نے اپنے اس ماترت کا نام حدود رکھا تھا یہ گفتگو کرتے وقت تھوڑا سا عقلاتا تھا اور اس کی شکلیں دیکھتے ہی نہ جانے کیوں لفظ حدود جہن میں پیدا ہوتا تھا پہلے پہل جب عمران نے اسے حدود کہا تو اس کے چہرے پر اوپرسنتہ کے بھاو پیدا ہو گئے تھے اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتا اس پر عمران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ واستو میں اس محکمے میں اسی قسم کے نام ہونے چاہیے مہرحال وہ بڑی مشکل سے اس بات پر راضی ہوا تھا کہ اسے حدود پکارا جائے اس میں ایک خاص بات اور بھی تھی جو اس کے ہولیے کے قارن ضرورت سے زیادہ حساس پت تھی بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ باتچت میں بہت ہی مشکل شبد استعمال کرنے کی کوشش کرتا تھا اوپر سے ہکلاہٹ کی مسئبت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو کیا خبر ہے عمران نے اس سے پوچھا وہ اس کے قریب آ گیا ابھی تک تو کچھ بھی پتا نہیں چلا خدود بولا میرے ساتھ آو دونوں آگے بڑھ گئے بستی میں سنناٹا تھا کبھی کبھی آس پاس کے گھروں سے بچوں کے رونوں کی رونی کی آوازیں آتی اور پھر سنناٹا پسر جاتا اس بستی کے کتے بھی شاید افیم چی تھے عمران کو بڑی حیرت تھی کہ ابھی تک کسی طرف سے بھی کتوں کی آوازیں نہیں آئیں تھی پہلے اس کا خیال تھا کہ اس وقت کتے کی وجہ سے بستی میں قدم رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا وہ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک عمران کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچا وہ چیز ایسی تھی جو دباؤ پڑھنے پر دب بھی سکتی تھی عمران نے بڑی فرتی لی بڑی فرتی سے زمین پر بیٹھ کر اسے ٹٹولا وہ کسی کتے کی لاش تھی کہ کیا پرکٹ ہوا جناب حدود نے پوچھا کچھ پرکٹ نہیں ہوا ہے آگے بڑھو مکان کے قریب پہنچ کر وہ دونوں ایک دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے گہرہ اندھیرہ ہونے کی وجہ سے انہیں قریب سے بھی نہیں دکھا جا سکتا تھا حدود آہستہ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عمران نے اس کا کندہ دبا دیا اسے تھوڑی فاصلے پر کوئی ہلتی چیز دکھائی دی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چوپایا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی طرح آرہا ہو پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان چوپائیوں میں اضافہ ہو گیا ایک دو تین چار پانچ عمران کا دھائینا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور مٹی میں ریوالور کا دستہ جھکڑا ہوا تھا دیوار کے قریب پہنچتے ہی چوپائے سیدھے کھڑے ہو گئے عمران پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ پاش آدمی تھے لیکن اندھیرے کی وجہ سے پہچانے نہیں جا سکتے تھے عمران نے اس خیال سے حدود کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ باکھلا کر کوئی ہماکت نہ کر بیٹھے اررر حش حدود اس کا ہاتھ جھٹک کر اچھل پڑا پاشو آدمی بھی بلکل اسی کے سے انداز میں اچھل کر بھاگا عمران نے ان پر چلانگ لگائی اور ایک کو جا لیا خبردار ٹھہرو ورنہ گولی مار دوں گا اس نے دوسروں کو للکارا لیکن اس للکار کا کوئی اثر نہیں ہوا وہ اندھیرے میں گم ہو چکے تھے عمران کی پکڑ میں آیا ہوا آدمی بھی نکل بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اوہ حدود کے بچے عمران نے ہاک لگائی دیکھئے جناب حدود نے کہا جو قریب بھی کھڑا کھاپ رہا تھا میں کھاندانی آدمی ہوں پہلے حدود پھر حدود کا بچہ وہاں جناب وہاں شٹ اپ جناب وہاں تو کہی گر گئی اس دوران عمران نے اپنے شکار کے چہرے پر دو چار گھوسے رسید کیا اور وہ سیدھا ہو گیا چلو ادھر سے اس نے پھر حدود کو سمبودید کیا اس کے گلے سے ٹائی کھول لو حدود بوکلا ہٹ میں عمران کی گردن ٹٹولنے لگا ابے یہ میں ہوں جی کیا ابے بھئی میں کوئی کنجڑا کسا ہی نہیں ہوں سمجھے اسی وقت مجھے نوکری سے اٹھا دیجئے جی ہاں چلو ورنہ گردن مرود دوں گا حد ہو گئی جناب اتنے میں عمران نے محسوس کیا کہ اس آدمی کے ہاتھ پر سست پڑ گئے اس پر سچمچ بے ہوشی سی چھا گئی تھی عمران نے اس کے گلے سے ٹائی کھول کر اس کے ہاتھ بان دیئے پھر اٹھ کر حدود کی گردن دبوشتا ہوا بولا نوکری سے چھٹی چاہتے ہو جی ہاں حدود کے لہجے میں جھلات تھی لیکن اس نے اپنی گردن چڑھانے کی کوشش نہیں کی ٹارچ تلاش کرو عمران اسے دھکا دیتا ہوا بولا اور ٹارچ جلد ہی مل گئی وہ وہی پڑی ہوئی تھی جہاں حدود اچھلا تھا عمران نے بہوش آدمی کے چہرے پر روشنی ڈالی یہ ایک نوجوان اور ہٹا کٹا آدمی تھا لیکن چہرے سے اچھی چریترکہ نہیں لگتا تھا اس کے جسم پر کالا سوٹ تھا لگ بھگ ایک گھنٹے بعد عمران کوتوالی میں اسی آدمی سے پوچھتاش کر رہا تھا تم وہاں کس لیے آئے تھے مجھے نہیں پتا تم نہیں بتاؤگے دیکھئے جناب میں کچھ چھپا نہیں رہا ہوں خدا کی قسم مجھے بالکل نہیں پتا ہم چاروں کو تو باہر کھڑا رہنا تھا اکیلا وہی اندر جاتا کون سبدر خان یہ کون ہے آپ یقین نہ کریں گے کہ ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے فیسے وہ خود کو ایک علاقے کا جاگردار بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنے ایک دشمن کے خلاف مقدمہ بنا رہا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم اس مکان سے ایک جنازہ لائے تھے اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ چادر کے نیچے لاش کی بجائے تین بالٹیا اور ایک دیکچی تھی جی ہاں نقلی جانا جا واہ عمران انایا سے مسکرہ پڑا میں کچھ نہیں چھپاؤں گا جناب اس نے اس کام کے لیے ہمیں چار ہزار روپے دیئے تھے اور ہاں یہ تو بھول ہی گیا وہ ہمیں ایک امریکی کے بنگلے پر بھیجا کرتا تھا وہ بات بھی عجیب تھی ہمارا کام صرف یہ تھا کہ ہم وہاں تھوڑی سی اچھلکود مچا کر واپس آ جائے کرے لیکن اس نے آج تک اس کا مقصد نہیں بتایا سبدر خان کا ہولیا کیا ہے چہرے پر گھنی داڑی شلوار اور کمیز لمبی پہنتا ہے ناک چھپٹی سی آکھوں میں کچڑ کالا چشمہ نہیں لگاتا امران نے پوچھا جی نہیں چشمہ لگائے ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا اچھا اپنے باقی تین ساتھیوں کے نام اور پتے بتاؤ میں کسی کے نام اور پتے سے واقف نہیں ہوں جب وہ ہمیں ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے تب ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور پھر آپس میں کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوتا وہ تمہیں کس طرح بلاتا ہے فون پر شاید ہم چاروں کو چاروں کو ہی یا نہیں معلوم کی وہ کہا رہتا ہے تمہیں ان تینوں آدمیوں کے فون نمبر معلوم ہے چی نہیں ہم میں کبھی باتشت نہیں ہوئی ہم چاروں ایک دوسرے کیلئے اجنبی ہے ویسے شکل پہچاندے ہیں امران نے لکھتے لکھتے نوٹ بک بند کر دی ملزم حوالات میں بھیج دیا گیا شام ہی سے آسمان بھادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اسی لیے سورج کے ڈوبتے ہی اندھیرہ فیل گیا گیارہ بجے تک یہ حال ہو گیا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا بادل جم کر رہ گئے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کا دم نکل رہا تھا لیکن بارش بارش کی سمباؤنا نہیں تھی نواب حاشم کا بھتیجہ ساجد بیچینی میں ٹہل رہا تھا ابھی ابھی کچھ پولیس والے اس کے یہاں سے اٹھ کر گئے تھے ان میں ایک آدمی گتے چر بھی بھاگ کا بھی تھا ساجد کو حیرت تھی کہ آخر ابھی تک اس شخص کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا جو نواب حاشم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ سچمچ نواب حاشم ہی ہے تو پولیس کو اسے حراست میں لے کر اس لاش کے بارے میں جانکری حاصل کرنی چاہیے تھی جو دس سال پہلے حویلی میں پائی گئی تھی وہ ٹہلتا اور سگریٹ پر سگریٹ فکتا رہا لیکن اب خود وہ ابھی پولیس کے شک کے باہر نہیں تھا نواب حاشم کے کیاپٹن فیاز نے دفتر میں بیٹھ کر کھلن کھلنہ اسے مجرم سمجھا تھا کہا تھا کہ ممکن ہے ساجد ہی نے میرے دوست سجاد کو میرے دھوکے میں قتل کر دیا ہو ساجد نے سگریٹ ختم ہوتے ہی دوسرا سلگایا اور ٹہلتا رہا دو دو بجلی کے پنکے چل رہے تھے لیکن اس کے باوجود وہ پسینے میں نہ آیا ہوا تھا پھر کیا ہوگا وہ سوچ رہا تھا اگر جرم اس کے خلاف ساویت ہو گیا تو کیا ہوگا اس نے اس شخص کو کوٹی میں جگہ دے کر سکت گلتی کی ہے آپ نہ جانے کیوں گبتجر ویباگ والے اس بات پر اڑے ہے کہ اسے کوٹی میں ٹہر نے دیا جائے کیا وہ خود کہیں چلا جائے مگر اس سے کیا ہوگا اس طرح اس کی گردن اور زیادہ فز جائے گی ساجد تھک کر بیٹھ گیا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کی کیا کرے کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کی سچمچ قتل کا الزام اپنے سر لے لے اس آدمی کا گلہ گھوٹ دے جو اس کی جان مال کے پیچھے پڑا ہے سگریٹ فیک کر وجودوں سمیت سوفے پر لے گیا آنکھیں بند کر لی یوں ہی نین ایسے میں کہا آنکھیں بند کر کے وہ اپنے تھکی ہوئے ذہن کو تھوڑا سا سکون دینا چاہتا تھا اچانک اس نے ایک عجیب قسم کا شور سنا وہ برامدے میں نکل آیا لیکن اتنی دیر میں پھر پہلے کی ہی طرح سرناتہ چھاک چکا تھا البتہ اس کی دو تین کتے ضرور بہت ہی ڈھیلی ڈھالی آوازوں میں بھوک رہے تھے ساجد سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ کس قسم کا شور تھا ساجد کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا وہ کچھ دیر برامدے میں بے حرکت کھڑا اندھیرے میں آنکھیں پھارتا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ کہی یہ اس کا وہم نہ رہا ہو پریشان دماغ اکثر نین میں اسی قسم کے دھوگی دیتا ہے پھر وہ آپس کے لئے مڑی رہا تھا کہ سارا بھاگ اسی قسم کی شور سے گنجھ اٹھا بلکل ایسا معلوم ہوا جیسے ایک ساتھ ہزاروں آدمی چیٹ کر خاموش ہو گئے ہو کتوں نے پھر بھوگنا شروع کر دیا ساجد کئی بھاگتے ہوئے قدموں کے آوازیں بھی سن رہا تھا دو نوکر بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئے بے بری طرح آف رہتے حضور یہ کیا ہو رہا ہے ایک نے ہاپتے ہوئے پوچھا میں کیا بتاؤ اندر سے ٹورچے لاؤ تینوں رائیفلیں نکال لاؤ جلدی کرو سارے نوکروں کو اکٹھا کرو جاؤ اتنے میں ساجد کو نواب حاشم دکھائی دیا جو نائٹ سوٹ میں تھا اور ہاتھ میں رائیفل لیے برامدے میں داخل ہو رہا تھا ساجد اس نے کہا کیا تم اب میرے خلاف کوئی نئی حرکت کرنے والے ہو یہی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں دوست ساجد بھویتان کر آکھے سکوڑتا ہوا بھولا تم اگر میرے چچا بھی ہو تو اس قسم کی حرکتیں کر کے مجھ سے کوٹی خالی نہیں کرا سکتے میں بزل نہیں ہوں جب تک میرے سٹوک میں میکزین باقی رہے گا کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا سمجھے میں سمجھتا ہوں نواب حاشم نے کہا اگر تم ہزاروں آدمی بلا لو تب بھی میں حویلی سے نہ نکلوں گا گبتجر ویباگ والے ہر وقت حویلی کی نگرانی کرتے ہیں اگر میرا بال بھی باقا ہوا تو تم جاننوں میں پہنچ جاؤ گے چوری اور سینہ جوری ساجد کڑواہٹ بھرے انداز میں مسکر آیا اتنے میں سارے نوکر اکٹے ہو گئے وہ آٹھ تھے ان میں سے تین ایسے تھے جو ساجد کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے رکھے گئے تھے اور خود بھی اچھے نشانے باس تھے میں تمہیں حکم دیتا ہوں ساجد نے انہیں سمبودیت کر کے کہا جہاں بھی کوئی اجنبی آدمی نظر آئے بے ججک گولی مار دینا ساتھ لے لو میں اس وقت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا میرا یہاں موجود رہنا ضروری ہے اور پھر وہ نواب ہاشیم کو گھرنے لگا تم اس طرح مجھے مطمئن نہیں کر سکتے نواب ہاشیم بولا اوہ تم جہنم میں جاؤ ساجد داد پستے میں بولا مجھے تم کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اگر پولیس والے تمہیں یہاں نہ رکھنا چاہتے تو میرے نوکروں کے ہاتھ تمہاری گردن میں ہوتے اور تم فاتک کے باہر نظر آتے اوہ ساجد کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے نواب ہاشیم کا لہزہ دردناک تھا اچانک پر شور پھر سنائے دیا لیکن ایک لمحے سے زیادہ جاری نہ رہا کتے پھر بھوکنے لگے پھر وہی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں ساجد کے سارے نوکر بیتاشا بھاگتے ہوئے برامدے کے برامدے میں اوپر چڑھائے دو ایک دو سیڑھیوں پر ہی ڈہر ہو گئے حضور کوئی نہیں کوئی بھی نہیں صرف آوازیں میرے خدا آوازیں آسمان سے آتی ہے چاروں طرف سے یہ کیا بکواس ہے ساجد جھلا کر گولا چلو میں چلتا ہوں لیکن اگر پیچھے سے میری خوپڑی پر گولی پڑے تو میری موت کا ذمہ دار یہ شخص ہوگا ساجد نے نواب ہاشیم کی طرف ہاتھ جھٹک کر کہا یہ شخص ہوگا میری موت کا ذمہ دار تم لوگ یاد رکھنا اب آؤ میرے ساتھ میں دیکھوں گا عمران اپنے دفتر میں بیٹھا دونوں ٹانگیں ہلا رہا تھا اس کی آنکھیں بند تھیں اور داتوں کے نیچے چوئنگم تھا پھر اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے حدود کو آواز دی جنابی آلہ حدود نے اس کے قریب پہنچ کر کہا بیٹھ جاؤ عمران بولا حدود میں سے کافی فاصلے پر ایک کرسی خیچ کر بیٹھ گیا پشلی رات کی ریپورٹ سنا رات پر ہنگامہ آ رہی قدرے کلیل وقفے سے وہ لوگ آسمان بالائے سر اٹھاتے رہے اور اسی گانے روسیا کی بف بف سے میرا دو دیماغ پراغندگی اور انتشار کی آمازگاہ بنا رہا حدود آدمیوں کی زبان بولا کرو میں ہمیشہ شرفہ کی زبان بولتا ہوں مجھے شرفہ کے نہیں آدمیوں کی زبان چاہیے یہ بات میرے فہم سے دراکھ سے بالا تر ہے اچھا تم دفع ہو جاؤ اور شرمشات کو بھیج دو لفظ دفع پر حدود کا چہرہ بگڑ گیا مگر وہ کچھ نہ بولا چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا تھوڑی دیر بعد شرمشات داخل ہوا بیٹھ جاؤ عمران نے کرسی کی طرف اشارہ کیا شرمشات بیٹھ گیا وہ ابھی صورت سے مرکھی لگتا تھا چلو مجھے کل رات کی ریپورٹ چاہیے کل رات شمشات ٹھنڈی ساس لے کر بولا انہوں نے بہت شور مچایا اس طرح چیکتے تھے کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی تھی اور حضور تقریباً چھے بجے نواب ساجد کیر انڈی آئی تھی لیکن اس کے ساتھ نائکہ نہیں تھی اس کا قد پانچ فٹ سے زیادہ نہیں تھا دھانی ساڑی میں تھی پیروں میں یونانی ترز کے سینڈل تھے آنکھیں کافی بڑی چہرہ انڈے جیسا گول کھڑا کھڑا ناک نقشہ اور آنڈی آنڈی تمہاری خوبڑی عمران جھلا کر بلا یہ بتا ہو رات کوئی فارٹک کے باہر بھی آیا یا نہیں جی نہیں اس کی واپسی کے بعد کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا پھر وہ گیٹ آؤٹ عمران میز پر گھوسا مار کر گر جا شمشات چپچا پھوٹ کر چلا گیا عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا ہیلو فیاس میں عمران ہوں اوہ عمران آؤ میرے یار ایک نیا لطیفہ ان کمبختوں نے سچمش ہی ناک میں دم کر دیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کی کیا کرو میں ابھی آیا عمران اٹھتا ہوا بلا فیاس اپنے کمرے میں تنہا تھا لیکن اس کی انداز سے معلوم ہو رہا تھا کی ابھی ابھی کوئی یہاں سے اٹھ کر گیا ہو کیوں کیا تمہارے آدمیوں نے کوئی خاص خبر نہیں دی فیاس نے پوچھا دے رہا تھا کمبخت لیکن میں نے بیشی میں روک دیا یعنی نواب ساجد کی رنڈی آئی تھی قد پاش فٹ لمبا ناک نقشہ دھانی ساڑی وغیرہ تم ان کمبختوں کی بھی مٹی پلیت کر رہے ہو خیر ڈالو عمران سنجید کی سے بولا تمہارا لطیفہ کیا ہے ابھی وہ دونوں آئے تھے انہوں نے ایک نئی کہانے سنائی اور دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے تھے کسی قسم کی عجیب و غریب آوازیں پچھلی رات بھی حویلی کے کمپاؤن میں سنی گئی ان کا کہنا ہے کہ وہ آوازیں آسمان سے آتی معلوم ہو رہی تھی ہزاروں آدمیوں کے ساتھ چیخنے کی آوازیں ہاں میرے آدمیوں نے اس کی خبر دی ہے عمران سر ہلا کر بولا ابھی وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے ہیں آخر وہ آوازیں کیسے ہو سکتی ہے پتہ نہیں یار اس قسم کی آوازیں تو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں وہ خوفناک عمارت والا کیس تو تمہیں یاد ہوگا اچھی طرح یاد ہے فیاض سر ہلا کر بولا مگر وہ تو ایک آدمی ہی کا کارنامہ ثابت ہوا تھا اور تم اسے کسی آدمی کی حرکت نہیں سمجھتے عمران نے پوچھا آوازیں آسمان سے آتی ہے برکھردار تو پھر بھی دونوں ایک دوسرے کو الزام کس بات کو دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کا ذمہ دار ہے اور تم ہو کہ اسے انسانی کارنامہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تم میرا مطلب نہیں سمجھے آخر ان میں سے کس کی عرکت ہو سکتی ہے اب تم نے دوسری طرف چھلانگ لگائی یار فیاض یہ گتے چر بھی بھاگ تمہارے لیے کتے ہی مناسب نہیں تھا بکواس مت کرو آج کل تم بہت مگرور ہو گئے ہو فیاض نے کڑوارٹ سے کہا دیکھوں گا اس کیس میں ضرور دیکھنا عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا نواب ساجید بوکھلا کر پھر برامدے میں نکل آیا اس نے موجودہ الجھنوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے دو تین پیک وسکی کے لیے تھے اور اب اس کا دماغ چوتھے آسمان پر تھا اس نے لون میں فیلے ہوئے اندھیرے میں نظرے گڑا دی یہ تو یقیناً وہم ہی تھا وہ آہستہ سے بڑھ بڑھایا لیکن دوسرے لمحہ اسے ایک تیز قسم کی سرگوشی سنائے دی دلاور علی دلاور علی بلکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے باہر فیلہ ہوا اندھیرہ بول پڑا ہو ایسی تیز قسم کی سرگوشی تھی کہ اسے دو فرلانگ کی دوری سے بھی سنا جا سکتا تھا ساجید کا نشہ ہرن ہو گیا تھا سرگوشی آہستہ ہستہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی دلاور علی دلاور علی اور پھر یہ سرگوشیہ ہلکی سی بھر رہی آواز میں تبدیل ہو گئی دلاور علی دلاور علی آواز کسی ایسے آدمی کی معلوم ہوتی تھی جو روتا رہا ہو آواز بڑھتے بڑھتے چرم کو پہنچ گئی یعنی دلاور علی کو پکارنے والا فوٹ فوٹ کر رو رہا تھا رونی کی آواز برابر جہری رہی اور پھر اچھانک ساجید نے فائر ہو کی آواز سنی ایک کے بعد ایک فائر رونی کی آواز بند ہو گئی ایک ایک کو چن چن کر ماروں گا نواب حاشیم باگ کے بیک کے کسی تاریخ گوشے میں چیک رہا تھا مجھے کوئی خوف زدہ نہیں کر سکتا دو فائر پھر ہوئے دلاور علی پھر وہی رہسے میں سرگوشی سنائی دی دلاور علی کے بچے سامنے آو یہ نواب حاشیم کی چنگھار تھی تین چار فائر پھر ہوئے اتنے میں کوئی باہر سے فاٹک ہلانے لگا فائر بھی بند ہو گئے اور وہاں رہسے میں سرگوشی پھر سنائی نہیں دی فاٹک بڑی شدت سے ہلایا جا رہا تھا فاٹک کھلو پولیس باہر سے آواز آئی یہاں کیا ہو رہا ہے کیپٹن فیاس کے دفتر میں نواب حاشیم اور نواب ساجد بیٹھے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھر رہے تھے عمران ٹہل رہا تھا اور کیپٹن فیاس کرسی کی پچھ سے ٹیک لگائے کچھ سوچ رہا تھا ساجد اور نواب حاشیم کے انداز سے ایسا ظاہر ہو رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے دونوں میں جھڑپ ہو چکی ہو سوال تو یہ ہے نواب حاشیم صاحب عمران ٹہلتے ٹہلتے رکھ کر بولا کی آخر آپ نے مینسیپل حد کے اندر فائر کیوں کیے میں اپنے ہوش میں نہیں تھا کیا میں بے ہوشی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میرے خدا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں عمران صاحب اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے ڈر کے مارے کہی دوبک رہتا عمران نے سنجید کیسے کہا کیر میں اتنا بزدے نہیں ہوں لیکن آپ ہوا سے لڑ رہے تھے نواب صاحب ایک منٹ اچانک نواب ساجد ہاتھ اٹھا کر بولا کیا آپ نے اس بے ایمان کو نواب حاشیم تسلیم کر لیا ہے ساجد صاحب اپنے چچا کی شان میں غلط الفاظ استعمال نہ کیجئے عمران نے کہا ساجش خدا خدا کی قسم ساجش نواب ساجد بیچینی کے ساتھ انداز میں بڑھ بڑھا کر کہہ رہا تھا لیکن آج میں نے ساجش کا خاتمہ کر دینے کا تیہ کر لیا ہے عمران مسکرہ کر بولا نواب حاشیم اور ساجد دونوں عمران کو گھرنے لگے ذرا ایک بار پھر اپنے فائر کا واقعہ دھو رہیے عمران نے حاشیم سے کہا کہا تک دھو رہا ہو نواب حاشیم کھرنے دات سے بولے کہہ کہا سے شروع کرو یہاں سے آپ کا دوست سجاد اس واقعے میں شامل ہوتا ہے ہاں سجاد نواب حاشیم نے دردناک آواز میں کہا اور ایک ٹھنڈی ساز لے کر رہے گیا میں انتظار کر رہا ہوں عمران نے اسے خاموش دیکھ کر ٹکا نواب حاشیم کے ماتھے پر سلوٹے ابر آئی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بھولی بسری بات یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو ہاں ٹھیک ہے وہ آہستہ سے بڑھ بڑھایا سجاد اسی شام کو آیا تھا پھر اس نے عمران کو سمبودیت کر کے تیز آواز میں کہنا شروع کیا جس رات مجھے فرار ہونا تھا اسی رات کو سجاد آیا اسے واقعات کا علم نہیں تھا میں نے اس پر اپنا ارادہ جاہر کیا اور پھر رات کو اسے سوتا چھوڑ کر چپ چپ گھر سے نکل گیا لیکن اگر مقتول سجاد ہی تھا تو اس کے جسم پر آپ کا سلیپنگ سوٹ کس طرح ملا تھا عمران نے پوچھا اوہ عمران صاحب سیدھی سی بات ہے قاتل نے اپنی گلتی معلوم کر لینے کے بعد اسے نواب حاشم بنا دیا لیکن آپ کے رکیب کو کیا پڑی تھی کہ گلتی معلوم ہو جانے پر وہ سجاد کو نواب حاشم بنانے کی کوشش کرتا کچھ نہیں نواب حاشم جلدی سے بولا اس کے بارے میں سوچنا ہی بیکار ہے آپ یہ دیکھئے کہ اسے میری لاش ثابت ہونے پر کسی قسم کا فائدہ تو نہیں پہنچتا آہ تو تم مجھے کاتل ثابت کرنا چاہتے ہو ساجید نے میز پر گھوسا مار کر کہا کہہ رہے جناب آپ دخل اندازی نہیں کریں گے عمران ساجید کو گھور کر بولا ساجید ہوتوں میں کچھ پڑھ بڑھاتا ہوا کھاموش ہو گیا نواب صاحب عمران نے نواب حاشم سے کہا یہ سجاد کس قسم کا آدمی تھا کہا رہتا تھا ایک سہلانی اور شاعر قسم کا آدمی تھا کوئی مستقل ٹکانہ نہ رکھتا تھا آج یہاں کل وہاں آدمی پڑھا لکھا اور گمپیر تھا اسی لئے رئیسوں کے بیچ اس کی خاصی آؤ بغت ہوتی تھی اس کے خاندان کے بارے میں بھی کچھ بتا سکیں گے مشکل ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنے کسی عزیز کا ذکر نہیں کیا مگر جناب کیا ساجید صاحب کی شناکت پر وہ آپ کی لاش قرار دی گئی تھی ہوگی نوکروں نے بھی اس کی شناکت کی تھی ساجید بول پڑا وے نوکر جنہوں نے کئی سال چچا مرہوم کے ساتھ رہ کر انہوں نے دیکھا تھا کہا ہے وے نوکر نواب حاشیم گرج نے لگا کیا ان میں سے کسی ایک کو بھی تم نے رکھا ہے پھر اس نے عمران سے کہا جب میرے بھتیجے نے ہی میری اس لاش کو اسے میری لاش قرار دے دیا تو نوکروں کو کیا پڑی تھی کہ وہ اس کے خلاب جا کر خود کو پولیس کا چارہ بناتے اگر تم سچے ہو تو تم نے ان نوکروں کو کیوں الگ کر دیا ان میں سے کم سے کم ایک یا دو تو اس وقت رہنا ہی چاہیے تھے ایک ہی گھر میں نوکروں کی عمریں گزر جاتی ہے بات تو پکی ہے عمران سے رہلا کر بولا تو تم نہ صرف یہ ہے کہ میری جائجات ہتیہ نہ چاہتے ہو بلکہ مجھے فاسی بھی دل باؤ گے ساجد نے کڑوارٹ کے ساتھ کہا کہ یہ دونوں باتیں ناممکن ہیں ساجد صاحب عمران نے بڑی سنچیدگی سے پوچھا آپ کی تو کوئی بات ہی میری سمجھ میں نہیں آتی ساجد بولا کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ مجھے پچھا رہے ہیں کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں اور فاسی کے تکتے میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے اس سے پہلے کہ عمران جواب دیتا نواب ہاشیم بول پڑا سنو ساجد یہاں رشوت نہیں چل سکتی یہاں سب بڑے لوگ ہیں یہاں انصاف ہوتا ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں نواب صاحب عمران نے سنچیدگی سے کہا یہاں انصاف نہیں ہوتا انصاف عدالت میں ہوتا ہے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم کسی ایک کی گردن فاسی کے لیے پیش کر دے اور اس کا فیصلہ میں ابھی یہ دیتا ہوں کہ کس کی گردن فاسی کے لیے زیادہ مناسب رہے گی فیاس خاموش بیٹھا تھا اس نے اس دہران ایک بار بھی بولنے کی کوشش نہیں کی ویسے اسے یقین تھا کہ نیرنائک پل جلد ہی آنے والا ہے عمران نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجائی اور دوسرے ہی لمحے اردلی چکھڑا کر اندر داخل ہوا اسے یہاں لاؤ سمجھے عمران نے اردلی سے کہا جی حضور اردلی نے کہا اور کمرے سے نکل گیا نہ جانے کیوں کمرے کی فیضہ میں کپرستان کیسی خاموشی چھا گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو نواب حاشم اور ساجد دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے عمران سینے پر دونوں ہاتھ باندے کھڑا اس طرح فرش کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کالین پر بنی ہوئی تصویریں اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد کرنے والی ہے اچانک برامدے میں قدموں کی آہٹ ہوئی دوسرے ہی پل دروازے سے دردانہ داخل ہوئی اردلی اس کے پیچھے چک اٹھائے کھڑا تھا ساجد کا وہ حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا لیکن نواب حاشم کے روئیے میں کوئی فرق نہ آیا اس نے لڑکی پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالی اور پھر عمران کی طرف دیکھنے لگا دردانہ دروازے ہی میں ہٹھٹک کر رہ گئی تھی اس کی نظر نواب حاشم کی چہرے پر تھی اور آنکھیں پھیل گئی تھی وہ بے حرکت ہو گئی تھی ابباجان اس کے موہ سے ہلکی سی چیک نکلی اور اگر عمران آنکھیں بڑھ کر اسے سنبھال نہ لیتا تو اس کا گر جانا یقینی تھا وہ بے ہوش ہو گئی تھی عمران نے اسے ایک کرسی پر ڈال دیا میں اس کا مطلب نہیں سمجھا نواب حاشم عمران کو خوکھار نظروں سے گھرتا ہوا بلا اس نے مجھے ابباجان نہیں کہا تھا عمران نے لاپروائی سے کہا بہت خوب میں سمجھ گیا اب مجھے کسی جال میں فاسنے کی کوشش کی جا رہی ہے ساجید میں تمہیں سمجھ لوں گا نواب حاشم ساجید کو گھسا دکھا کر بلا خاموش رو فیاس بگڑ گیا تم میرے دفتر میں کسی کو دھمکی نہیں دے سکتے ہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے جال میں فاسا جا رہا ہے مجھے اس کی امید نہیں تھی خیر مجھے پروا نہیں دیکھتا ہوں مجھے کون فاسطہ ہے دنیا جانتی ہے کہ میں نے شادی نہیں کی تھی اور نہ دس سال میں کوئی لڑکی اس عمر کو پہنچ سکتی ہے ایک نہیں ہزار ایسی لڑکیہ لاؤ جو مجھے ابباجان کہہ کر مخاطب کرے مگر کپتان صاحب ساجید نے فیاس کو سمبودت کیا ذرا دیکھئے دونوں کی شکلیں کتنی ملتی ہے سچ مچ فیاس کبھی بے ہوش لڑکی کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی نواب حاشم کو دردانہ کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا آہ ساجید تجھ سے خدا سمجھے نواب حاشم دات پیس کر بولا تو کہ اس لڑکی کو ساجید نے پیدا کیا ہے ساجید نے مسکرا کر کہا نواب حاشم عمران بھاری برکم آواز میں بولا میں تزدیک کرتا ہوں کہ تم نواب حاشم ہو اور تمہاری زندگی میں ساجید تمہاری جائزات کے مالک نہیں ہو سکتے لڑکے تم مجھے پاگل بنا دوگے نواب حاشم بے ساکتہ اس پڑا آپ شاید نشے میں ہیں ساجید بھننا کر بولا نہیں ساجید صاحب میں نشے میں نہیں ہوں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں نواب حاشم کے پاسی پا جانے کے بعد ہی آپ ان کے حقیقے وارث ہو سکیں گے کپتان صاحب نواب حاشم بگڑ کر کھڑا ہوتا ہوا بولا یہ آپ کا دفتر ہے یا بھنگڑ کھانا اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو تم مجھے گولی مار دیتے عمران نے مسکرا کر فیاض سے کہا آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو فیاض ہتے سے اکڑ گیا نواب صاحب تشریف رکھیے ابھی تک میں مزا کر رہا تھا یہ حقیقت ہے کہ آپ بہت ظالم ہیں لیکن اس کا کیا کیا جائے نواب صاحب کہ حکیم مہین الدین آپ کے حملے کے باوجود ابھی تک زندہ ہے اکباروں میں اس کی موت کی خبر میں نے ہی جپوائی تھی کیا بکواس ہے نواب حاشم حلق فار کر چکھا میں جا رہا ہوں نہیں سرکار عمران جیب سے ریولور نکال کر اس کا رکھ نواب حاشم کی طرف کرتا ہوا بولا آپ جائیں گے نہیں بلکہ لے جائے جائیں گے تشریف رکھیے کیا آپ بتا سکیں گے کہ پشلی رات دلاور علی کا نام سن کر آپ پاگلوں کی طرف آئر کیوں کر رہے تھے ہٹ جاؤ سامنے سے نواب حاشم نے پاگلوں کی طرف کہا اور دروازے کی طرف جھپٹا لیکن دوسرے ہی پل عمران کی ٹانگ چل گئی نواب حاشم مو کے بل فرش پر گر پڑا اور عمران نے بڑی بے دردی سے اس کی پیٹ پر اپنا دائنہ ہاں پیر رکھ دیا دردانہ جو ہوش میں آ چکی تھی چیکتے ہوئی عمران کی طرف دوڑی یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرا دل گواہی دیتا تھا کہ ابباجان زندہ ہے یہ تمہارے ابباجان نہیں ہے عمران نے کہا جو نواب حاشم کو پیر کے نیچے دبائے رکھنے کے لیے پوری طاقت لگا رہا تھا یہ میرے ابباجان ہے انہوں نے صرف اپنی داڑی صاف کر دی ہے کدا کے لیے ہٹ جائیے نہیں بھولی لڑکی میں ابھی بتاتا ہوں نواب حاشم نے پلٹ کر عمران کی ٹانگ پکڑ لی لیکن دوسرے ہی پل عمران کا کھٹناوس کی گردن سے جا لگا نواب حاشم کے حلق سے آوازیں نکلنے لگی فیاض ہت کریا عمران بولا فیاض میز سے اٹھا تو لیکن اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی اس نے عردلی کو آواز دی اتنے میں نواب حاشم عمران کی پکڑ سے نکل گیا عمران دوسری طرف لڑک گیا لیکن اس نے نواب کی ٹانگ کسی طور پر بھی نہ چھوڑی اتنے میں نواب حاشم کو عردلیوں نے کابو کر کے ہتھ کھڑیا لگا دی بگتنا پڑے گا تم لوگوں کو نواب حاشم کھڑا ہو کر آفتہ ہوا بولا بیٹھ جاؤ عمران نے اسے ایک کرسی میں دھکا دے دیا پھر اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جو قریب ہی خڑی بری طرف کاب رہی تھی تمہارا باپ کا نام کیا تھا عمران نے لڑکی سے پوچھا دلاور علی لڑکی فسی ہوئی آواز بھی بولی مگر یہ نواب حاشم ہے دردانہ کچھ نے بولی عمران نے اسے بیٹھنے کا اچھا رہ گیا وہ اسی طرف کابتی بھی بیٹھ گئی نواب حاشم عمران بولا میں تم پر فریب قتل اور ایک شخص پر قاتلانہ حملے کے الزام لگاتا ہوں لگاتے جاؤ عدالت میں نہیں پٹلوں گا نواب حاشم ڈھٹائی سے بولا تم اس لڑکی کے باپ دلاور علی کے قاتل ہو جو تمہارا ہمشکل تھا آج سے دس سال پہلے تم نے اسے قتل کیا تھا لوگوں نے اس کی لاش کو تمہاری لاش سمجھنے میں گلتی کی تھی اور یہ گلتی شکل ملنے کی وجہ سے ہوئی تھی تم چار سال کے لیے گائب ہو گئے چار سال بعد واپس آئے اور دلاور علی کے مکان میں رہنے لگے لڑکی شکل ملنے کی وجہ سے دھوکہ آ گئی علی فلیلہ کی داستان نواب حاشم نے پاگلو جیسا کہکا لگایا اچھا تو اب پوری داستان سنو دلاور علی تمہارے باپ کی ناجائز اولاد تھا اور تمہارا ہمشکل اس کی ماں بچپن ہی میں مر گئی تھی تمہارے والد اسے بہت چاہتے تھے لیکن تمہاری ماں کے بری پرتاؤں سے بچانے کے لیے انہوں نے اسے شہر ہی سے ہٹا دیا وہ دلاور پور کے ایک بورڈنگ میں پرورش پاتا رہا وہی پلا بڑا اور تعلیم حاصل کی وہ بہت ہی نیک اور علم و فن کا چاہنے والا تھا بڑے ہو کر جب اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو اس نے ارادہ کر لیا کی وہ اس شہر کا کبھی رکھی نہیں کرے گا تمہارے باپ برابر اس کی مدد کرتے رہے انہوں نے اسے کچھ قیمتی چیزیں بھی دی تھی اور بس انگاردان ان میں سے ایک تھا جس کی نقل تم نے تیار کرا کے موڑی کے گلے لگائی اور اس سے پچیس ہزار روپیٹ لیے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نواب حاشم تم اسے غلط نہیں کہہ سکتے میرے پاس تمہارے خلاف درزوں اور گوائیاں ہیں بکی جاؤ نواب حاشم برا سامو بنا کر بلا اس بکواس پر کون یقین کرے گا ہاں تو فیاض صاحب عمران نے فیاض سے کہا اب میں داستان کے اس حصے کی طرف آ رہا ہوں جہاں نواب حاشم اور دلاور علی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں یہ ٹکراؤ ایک عورت کی وجہ سے ہوا جو نواب حاشم کی محبوبہ تھی اور یہ حقیقت ہے کہ پہلے اس کی ملاقات نواب حاشم سے ہی ہوئی پھر شاید وہ عورت کسی طرح سے دلاور پور پہنچ گئی وہاں اس کی ملاقات دلاور علی سے ہوئی جس کی صورت ہو بہو نواب حاشم کیسی تھی پہلے وہ اسے نواب حاشم ہی سمجھی لہذا اب بہت بے تکلفی سے پیش آئی اور پھر کافی عرصے کے بعد اس کی غلط فہمی دور ہوئی اور وہاں بھی اس طرح کی ایک موقع پر نواب حاشم اور دلاور علی اکٹھا ہو گئے دونوں ہم عمرتے نواب حاشم کو دلاور علی کے بارے میں علم تھا لیکن دونوں پہلی بار ملے تھے اور یہ ملاقات ہی فساد کی وجہ ثابت ہوئی وہ عورت دلاور علی کو بہت پسند کرنے لگی تھی اس کے طور و طریقے شریف و قصے تھے اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ نواب حاشم سے بہت اچھا تھا عورت نے ایک فیصلہ کیا اور اسے عاملی جامع پہنایا یعنی دلاور علی سے شادی کر لی نواب حاشم کے سینے پر ساپ لوڑ گیا لیکن اس وقت وہ خاموش رہا البتہ انتقام کی آگ اس نے سینے میں سلکتی رہی ایک سال زندہ رہ کر وہ عورت بھی چل بسی لیکن وہ اپنی ایک نشانی چھوڑ گئی تھی عمران دردانہ کی طرف اشارہ کر کے خاموش ہو گیا نواب حاشم اس طرح مسکرہ رہا تھا جیسے کوئی نادان بچہ اس کے سامنے بکواس کر رہا ہو اب سے دس سال پہلے جب دردانہ دس سال کی ہو چکی تھی نواب حاشم نے کہانی کا ایک پلوٹ تیار گیا وہ ہر حال میں دلاور علی سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس نے سب سے پہلے اپنی ایک آشنا کو ایک تانگے والے کے ساتھ بھگا دیا پھر دلاور علی کو قتل کر کے اپنی جگہ ڈالا اور خود گائب ہو گیا جنگ کا زمانہ تھا اسے فوج میں نوکری مل گئی اور وہ سمندر پار بھیج دیا گیا چار سال بعد اس کی واپسی ہوئی اور چوکی وہ دلاور علی کا ہمشکل تھا اسی لئے دلاور علی کا رول ادا کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ آئی لیکن کب تک؟ ایک دن اسے موج مستی کی زندگی کو الویدہ کہہ کر اپنے حویلی میں واپس آنا ہی تھا لیکن حویلی میں واپسی آسان نہ تھی ساجد جائجات پر قابض تھا اس کا قبضہ ہٹانے کے لئے ایڈی چوٹی کا جور لگانا پڑتا کافی رقم کی ضرورت پیش آتی اس کے لئے نواب حاشم نے اصلی سنگاردان کی نقل تیار کروائی اور دردادان کو دلاور پور بھیج دیا جب وہ وہاں سے واپس آئی تو نواب حاشم اپنی حیثیت بدل چکا تھا اس نے لڑکی کو اس کے باپ کی موت کی خبر دی اور خود کو دلاور علی کا دوست بتایا لڑکی دھوکے میں آگئی پھر لڑکی کے جریعے موڑی کو فاسا اس نے پچیس ہزار میں نقلی سنگاردان خرید لیا لڑکی رقم گھر لائی اور نواب حاشم نے اسے اڑا لیا اصلی سنگاردان اور وہ رقم آج بھی اس کے قبضے میں ہیں ایک منٹ وہیاز ہاتھ اٹھا کر بلا تمہیں یہ سب باتیں کیسے پتا چلی حکیم مہیند دین سے جو دلاور پور کا باشندہ تھا وہ اس لڑکی کے باپ کے گہرے دوستوں میں سے ہے وہ دلاور علی اور اس کی زندگی کے حالہ سے بہت بھی واقف ہے میں جب دردانہ کی نشان دہی پر اس تک پہنچا تو وہ جخم خائے ہوئے بے ہوش پڑا تھا اس پر کسی نے چاکو سے حملہ کیا تھا اور مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ زخم گہرا نہیں تھا اس کی جان بچ گئی لیکن میں نے احتیاط کے طور پر اسے قتل کی خبر دلوا کر دلاور پور کے اکباروں میں چھفا دی تھی اس نے اسے یہ ساری حقیقت معلوم ہوئی میں کسی حکیم مہیند دین کو نہیں جانتا نواب حاشم نے کہا یہ سب بکواس اور ساجد کی ساجش ہے روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے دنیا کے سارے آدمیوں کو پاگل نہیں بنایا جا سکتا ایک ماہ کے پیٹ میں پیر فیلانے والے بھائیوں کی شکلیں بھی اتنی نہیں ملتی ہے کہ ایک بیٹی دوسری کو اپنا باپ سمجھ لے ساجد یہ اوچھے ہدھیار عدالت میں کام نہیں آئیں گے دلاور پور کے بورڈنگ سے جہاں دلاور علی نے پرورش پھائی اس کی تصویریں مل سکتی ہے عمران نے کہا وہ میری ہی تصویریں ہوگی نواب حاشم نے کہا جو آسانی سے ساجد کے ہاتھ لگی ہوگی اور اب انہیں اس ساجش میں استعمال کر رہا ہو ٹھہرو عمران فیاز نے کہا اگر دلاور علی کو قتل کرنا ہی تھا تو اس نے اتنا پیچیتا راستہ کیوں اپنایا اس سے فائدہ کیا ہوا اور اسے نہ اپناتا تو کیا نقصان اٹھانا پڑتا ذرا دیکھئے نواب حاشم نے مزاق کے لحظے میں کہا اور ہسنے لگا وہاں قتل کیا جاتا عمران بولا اس کی تصویریں چھپتی اور شہر کے ایک بڑے آدمی سے اس کی شکلیں ملنے پر پولیس یقیناً چوکتی اور پھر جو کچھ بھی ہوتا ظاہر ہے پھر وہی ایک جیسی شکل نواب حاشم برا سامو بنا کر بلا آخر اس پر کون یقین کرے گا ساجش ہے تو بہت گہری لیکن کامیاب نہیں ہو سکتی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس فرضی دلاور علی کو جو بھی تصویر پیش کی جائے گی وہ میری ہوگی اور سو فیصدی میری ہوگی ابھی اس لڑکی نے داڑی کا حوالہ دیا تھا لہذا صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے میں میں نے یوں ہی داڑی بھی رکھ لی تھی اور داڑی میں اپنے کئی فوٹو بھی بنوائے تھے تو تم مجھے مات دینے پر دول گئے ہو جناب حاشم عمران مسکرا کر بلا میں تمہیں بتاؤں اس دلاور علی کے مکان میں تم نے چھپ کر کاغذات کا ایک ڈھیر جلایا تھا لیکن جس چیز کیلئے تم نے اس ڈھیر میں آگ لگائی تھی وہ اس میں موجود نہیں تھی تمہیں بھی اقین نہیں تھا کہ وہ چیز جل گئی ہوگی اسی لئے تم اس کی تلاش میں اپنے چار آدمیوں کے ساتھ پیلے مکان میں گھسنے کی کوشش کرتے رہے ہو لیکن وہ چیز تمہارے ہاتھ نے لگی وہ میرے کبزے میں ہیں کیا نواب حاشم بیچینی کے انداز میں بولا پھر فورا نہیں سمل کر ہسنے لگا ہسنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کا مزاک اڑا رہا تھا تمہاری اطلاع کے مطابق صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دلاور علی ایک بہت ہی اچھا بلک میکر ہے بلوک میکر ہے عمران نے کہا اور اچانک نواب حاشم کا چہرہ اتر گیا وہ اپنے خوش گھوٹوں پر زوان پھر رہا تھا کیپٹن فیاس عمران مسکرہ کر بلا یہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے دلاور علی نے وائس روئی کے ایک فرمان کا بلوک بنایا تھا جو جنگ کا پروپیگنڈا کرنے والے ایک سرکاری رسالے میں چھاپا گیا تھا اور ساتھ ہی اس رسالے کے لیے کام کرنے والوں کے فوٹو بھی چپے تھے تمہیں اس رسالے میں دلاور بلوک میکر کی تصویر بھی مل جائے گی نواب حاشم کو اس کی تلاش دی لیکن وہ میرے ہاتھ لگ گئے نواب حاشم کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے وہ بھیبیت نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسہ معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اب جو کچھ کہنا چاہتا ہو اس کے لیے اسے شب نہ مل رہے ہو اور نواب حاشم عمران شرارت دی مسکرات کے ساتھ بلا پچھلی رات تم نے دلاور علی کے نام پر اندادون فائر کیوں کیے تھے وہ آخر تھی کیا بھلا ساجد نے کچھا وہ بھلا عمران تھی عمران نے سنجید کی سے کہا میں نے تمہارے پائی باگ کے درکتوں پر مایکرو فون کے چھوٹے چھوٹے ہون فٹ کر رکھے تھے اور باگ کے باہر سبھوتوں کا پروگرام پیش کر رہا تھا اس واقعے کو تقریباً ایک ماہ بعد نواب ساجد اور دردانہ حویلی کے لون میں ٹہل رہے تھے میں آپ سے پھر کہتی ہوں کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے گلتی کی ہے دردانہ بولی نہیں ڈیئر میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک اکلمندی کا کام کیا ہے ساجد نے مسکرہ کر کہا آپ ایک دن سوچیں گے سوچنا ہی پڑے گا کاش میری بیوی بھی مالدار ہوتی میری لئے یہی کافی ہے کہ تم ایک شریف اور اماندار باپ کی بیٹی ہو میرے مالدار چچا کا حال تو تم نے دیکھی لیا ہے وہ مجھے بھی بنا کی گناہ کی سجا میں فاسی دل بنا چاہتا تھا صرف اپنی گردن بچانے کے لئے تمہارے والد اس سے یقیناً بہتر تھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نواب صاحب کے لئے کڑ رہا ہے اوہو نواب ساجد نے کہکا لگایا تم بھی اپنے باپ کی طرف بہت سے بہت زیادہ نیک معلوم ہوتی ہو مگر چچا صاحب فاسی سے کسی طرح بچ نہیں سکتے امران نے انہیں چاروں طرف سے فاس لیا ہے بھئی گجب کا آدمی ہے یہ امران بھی ایسا علو بناتا ہے باتوں ہی باتوں میں کی بس دیکھتے ہی رہ جائیے آخر وقت تک پتہ نہیں چلتا کی نزلہ کس پر گرے گا آہا بیچارے موڑی کو تو ہم بھولی گئے میں ایک بات سوچ رہا ہوں ڈیر اب تمہارے مشورے کی ضرورت ہے کہیے کیا بات ہے موڑی کی روپے تو ہم واپس کر چکے ہیں پھر کیوں نہ ہم اصلی سنگاردان بھی اسے پریزنٹ کر دے دیکھو اس کی شرافت اگر وہ زہراوی سکت ہو جاتا تو تم جیل پہنچ جاتی آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی میں بھی یہی سوچ رہی تھی اچھا تو کل ہم اسے بلائیں گے امران صاحب کو بلائیے گا نہیں وہ تو اب مجھے پہچاننے سے ہی انکار کرتا ہے کل کلب میں بڑی شرمندگی ہوئی میں بہت لہے کر اس سے ملا لیکن اس نے نہایت خوش لہزے میں کہا ماف کیجئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں دردانہ ہسنے لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور اپنے صفی کے انہیں نوبل سننے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دی ہوئے لنک کو کلک کریں دنے واد